اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل نوول سٹار کیسے ہیں آپ سپر روکتوں بھی شرکوں سپھیریہ سے ہوں گے نوول در ڈیزائر کی اپیسوڈ 2 آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے ماہی راجبود میں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہے تو کائنٹ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ آئیک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے اپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں یہ منظر شاہ گروپ آف انڈرسٹری کی لابی کا ہے جہاں گھردے پہلے ہی ایک لڑکی بلیک ابایا پہن کر آئی تھی مجھے زاکھ حیدر شاہ سے ملنا ہے اس لڑکی نے کاؤنٹر پر مجد لڑکے سے التجایہ انداز میں کہا آپ کے پاس اپائرمنٹ لیٹر ہے اس لڑکی نے استفسار کیا اور وہ لڑکی نفی میں صرف لاتے بولی میرے پاس اپائرمنٹ لیٹر تو نہیں ہے مگر میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے میں ان سے ملنے بہت دور سے آئی ہوں وہ لڑکی نم رہجے میں بولی اس نے اپنے چہرے کو مکمل دار پر کور کر رکھا تھا جبکہ نکاب سے جھانتی اس لڑکی کی آنکھیں سوگوار تھیں اور اس شخص نے فوراں سے اسے اجازت دی چلیں آپ چلی جائیے اس شخص کی بات سن کر اس لڑکی کی آنکھوں کی اداسی یقنم غائب نہیں اور وہ خوشی سے زاؤک شا کے روم میں پہنچی یس کمین جیسے ہی اس نے دور ناک کیا اندر سے زاؤک کی گھنبیر آواز اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی کتنے وقت کے بعد وہ اس دلکش آواز کو سن رہی تھی اس نے کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور دوسری جانب زاؤک شاہد کرسی کی پور سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا یقنم کسی خیال کے تحت اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے سر پر گویا کسی نے بام گرائیا ہو تم یہاں وہ فقط اتنا ہی بول سکا سائن مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے وہ اس کی جانب دیوانہ وار لگ کی وہ جانتی تھی اس نے یہاں آکر زاؤک کی حکم کی نا فرمانی کی ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی عبرش جاؤں یہاں سے زاؤک نے اپنے لہجے میں کہا اس کا دل جا رہا تھا کہ عبرش کا خوبصور چہرہ بگاڑ کر رکھ دے سائن میری بات تو سنیں عبرش نے منت کرتے لہجے میں کہا تو زاؤک نے جان چھوڑوانے کے انداز میں کہا ہاں بولو جو کہنا ہے پانچ منٹ میں اپنی بات مکمل کرتے چلتی بنو زاؤک نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرح دیکھتے ہوئے کہا سائن آپ پاپا بننے والے ہیں عبرش نے نم لہجے میں کہا جبکہ اس کی بات سنکر زاؤک کو لگا کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو اس نے غصے میں مٹھیاں بھیجی اور پکت اتنا بولا ابھی کھڑ جاؤ شام کو بات ہوگی زاؤک نے یہ کہتے ہی بے تاثر انداز میں عبرش کی جانب دیکھا اور عبرش بھی سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی عبرش کے جاتے ہی زاؤک کرسی کی پوش سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا اس کا ذہن کئی سوچوں کی آمچکہ بن چکا تھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا زاؤک شاہ نے ٹیبل پر پڑا لیکٹ آب زمین بوس کیا میں صرف عشم کا پاپا ہوں صرف عشم کا جسے عزائن شاہ اور چاچو نے مجھ سے چھین دیا تھا میں میری دل پر اور عشم کو واپس لے کر آوں گا زاؤک دلی دل میں خود سے مخاطب ہوتا سر ٹیبل پر گرا چکا تھا عبرش سر چکائے خاموش بیٹھی آنسو باہ رہی تھی جبکہ میجر زاؤک سوفی کی پوش سے ٹیک لگائے ہونٹوں میں سگر دوائے بیٹھا عبرش کو مسلسل گھو رہا تھا اسے عبرش سے اس وقت شدید چڑھ ہو رہی تھی اور اس کے رونے پر سخت بوف کا احساس ہو رہا تھا وہ ایک گہرہ سانس خارج کرتے بولا دیکھو عبرش میری بات پر غور کرو اسی میں تمہاری بھی بھلائی اور میری بھی زاؤک نے خاموشی توڑتے عبرش سے کہا اور اس کی باس سن کر عبرش نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا کیا کچھ نہیں تھا عبرش نے اس خاموشی کو توڑتے کہا ہم دونوں کی بھلائی اسی نہیں ہے زاؤک نے اکھر لہجے میں کہا میں میرے بیوی کو کسی صورت نہیں گراؤں گی سمجھے آپ عبرش پہلی بات اس لہجے میں بولی اور میں اس بچے کو کسی صورت نہیں اپناوں گا زاؤک نے بھی اس سے زیادہ انچی آواز میں باور کروایا یہ حرام کا بچہ نہیں ہے زاؤک حیدر شاہ نہ ہی میرا اس کے باپ سے کوئی ناجائز تعلق ہے جو میں اسے ایک گناہ سمجھ کر ٹریٹ کروں یہ بچہ میرے حلال اور جائز رشتے کا نتیجہ ہے میرے وجود میں پلتا ایک خوبصورت احساس عبرش نے زاؤک سے کہا اور زاؤک نے اسے ٹوپتے کہا مجھے تمہاری اس بکباغس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ میں اس بچے کو اپناوں گا زاؤک کی بات سنکر عبرش کو تیش آ گیا کیا کہا آپ اس بچے کو نہیں اپناوں گے کیا اس بچے کو میں خود دے کرائی آپ کی وجہ سے آیا یہ بچہ آپ اتنے اندھے ہو گئے تھے اتنا خمار چڑھا تھا آپ کو یہ آپ کی لاپروہی کا نتیجہ ہے عبرش کی بات سنکر زاؤک نے حیرت سے اسے دیکھا اس عبرش سے اس قدر بے باقی کی امید نہیں تھی یگنم زاؤک بھی تیش میں آیا دونٹ ٹیل می تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے مجھ سے سیدہ آپ تو تمہیں لگی تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی زاؤک بھی عبرش کو گھسٹتے ہوئے بولا بیوی ہوں آپ کی سائیں آپ نے میرے ساتھ اپنا رشتہ کبھی ٹکلیئر نہیں کیا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں میرے بچے سے اس کی پتائش کا حق چھین دوں آپ کو اب مجھے اور میرے بچے کو اپنا نام دینا ہوگا دنیا کے سامنے ورنہ عبرش بات کرتے کرتے رک گئی ورنہ کیا زاؤک شاہ عبرش کی جانب دیکھتے ایک ایک لفظ جباتے ہوئے بولا ورنہ میں پریس کانفرنس بلوا دوں گی اور اس کانفرنس میں ساری دنیا کے سامنے اپنا اور آپ کا نکاح ایکسپوز کر دوں گی نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے so you don't underestimate my power عبرش یہ کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئی اور پیچھے زاؤک خیدر شاہ پیچوت آپ کھاتا رہ گیا you bloody دیکھ نوں گا میں تمہیں بھی تمہاری خیصیت ہماری زندگی میں فقط ایک میسٹرس کی ہے اور کچھ نہیں زاؤک شاہ نے سگرٹ اپنے پاؤں کے نیچے مسلتے دبے لہجے میں اور وہ وہیں بیٹھ پر بیٹھا سر ہاتھوں میں گرائی گہرے سانس لینے لگا دوسری جانب عبرش اپنے کمرے میں جاتے ہی روم بند کرتے دروازے کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی آپ ٹھیک کہتے تھے سر جو رشتہ دنیا سے چھپ چھپا کر رکھا جائے وہ رشتہ وقت نانے پر گناہ بن جاتا ہے عبرش دل ہی دل میں اپتہات شاہ سے مخاطب ہوئی جسے جب اس کے نکاح کا انہ ہوا تھا تو اس نے عبرش کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عبرش اپنے حق کے لئے آواز اٹھائے مگر عبرش انتہا کی بے وکوف ثابت ہوئی مجھے اب اپنے دل کی نہیں دماغ کی سننی ہیں میں اپنی زندگی اب مزید پر بات نہیں ہونے دوں گی زاوی سائنگ کو مجھے اور میرے بچے کو اپنا نام دینا ہوگا عبرش اب اپنے مستقبل کا سوچنے لگی اور پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس خوبصورت احساس کا سوچتے ہی اسے پرگنٹ ہونے کی خوشخبری سنائی عبرش حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس میں گھری یہ خبر زاوی کو دینے اس کے آفیس پہنچی تھی مگر زاوی شاہ نے شام کے وقت یہاں آ کر اسے بچہ آبار کرنے کا حکم دیا جسے سنتے ہی عبرش نے زاوی کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے ساتھ کافی لمبی بحث کے بعد وہ سے اکیلا چھڑ کر کمرے میں آئی اور اب اپنے پیٹ میں پلتے اس خوبصورت احساس کو محسوس کرنے لگی دور کھڑی قسمت عبرش کو دیکھ کر سر جھٹکتے مسکرائی یہ منظر اسلام آبار کے پی سی ہوتل کا ہے جس کے سیمی پول ایریا میں پول کے پاس رکھی ٹیبل کے گیرد رکھی چیئرز پر بیٹھے عزائم اور انود باتیں کرنے میں مصروف تھے یہ جگہ بہت خوبصورت ہے نا عزائم شاہ نے انود سے کہا اور انود بظاہر عزائم کے پاس بیٹھی تھی مگر اس کا دھیان سات سال پہلے اپنی اور زاغ شاہ کی ملاقاتوں کی جانب تھا اکثر اس ہوتل میں زاغ شاہ کے ساتھ آیا کرتی تھی ہارٹ چاکلیٹ کیا سوچ رہی ہو عزائم نے ریڈ انڈین ساری پہنے ریوٹ میک اپ کے خاموش بیٹھی انود کو دیکھتے اس کی آنکھوں کی سامنے چھٹکی بجاتے اسے اپنی جانے متوجہ کیا اس کا سوکوار حسن عزائم شاہ کو بہکائے جا رہا تھا مگر وہ پبلک پیس کا لحاظ کرتے اپنی جذبات پر کابو کرتے بولا تھا خوش نہیں زائم بس سوچتی ہوں قسمت بھی کتنی ستم ذریف ہوتی ہے انسان جو سوتا ہے ہمیشہ سے اسے الگ ہی ہوتا ہے انود نے ترخ مسکرار لبوں پر سجاتے کہا انود جانے کیوں آج صبح سے زاغ کے بارے میں سوچ رہی تھی انود آپ قسمت کے اس فیصلے کو کب تسلیم کریں گی سات سال کیا کم ہوتے ہیں مو آن کرنے کے لیے ان سات سالوں میں کیا باقی ازائم شاہ آپ کے دل کو جیت نہیں سکا آج ازائم نے بھی انود سے ساف لفظوں میں بات کرنے کا فیصلہ کیا ازائم مجھے احساس ہے میں خود کے ساتھ آپ کو بھی مشکل میں ڈالے ہوئے ہوں انود نے ازائم شاہ سے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جب ویٹر کے وہاں آنے پر خاموشی چھا گئی ویٹر نے انہیں سٹارٹر کے طور پر سوپ سرگ کیا اور ویٹر کے ہاتھ سے سوپ کا باؤٹ چھلکا جو کہ انود کی چھاڑی پر گرتا اس کی چھاڑی خراب کر چکا تھا ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا انود کے بجائے ازائم نے ویٹر کو وہاں سے چلتا کیا میں صاف کر کے آتی ہوں انود نے ازائم کی جانب دیکھتے کہا ازائم نے اس بات میں سر ہرائیا اور انود اندر کی جانب بڑھ گئی دوسری جانب ویٹر ایک ٹیبل کے پاس پہنچا اور چیئر پر بیٹھے اس شخص کی جانب دیکھتے کہا سر آپ کا کام ہو گیا زاؤک شاہ جو مینیو بک اپنے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے تھا ویٹر کی آواز سن کر ایک شیطانی مسکارٹس کے لبوں پر کھل اٹھی اور وہ ویٹر کو پیسے دیتا انود کے تاقب میں اندر کی چانی بڑھا آج دیکھتا ہوں کیسے تم اپنا آپ میرے حوالے نہیں کرتی دل بڑھ سائیں زاؤک دل ہی دل میں بڑھ بڑھایا انود جیسے ہی واشن سے باہر نکلی اس کے فون پر نہیں ہونے لگی ان ناؤن نمبر سے آتی کال دیکھ کر وہ کنفیوز ہی پھر ایمرجنسی کے خیال سے اس نے کال رسیب کی ہیلو ہیلو انود نے فون جیسے کان سے لگاتے ہیلو کی دوسری جانب سے بلکل خاموشی تھی لگتا ہے نیٹورک کا مسئلہ ہے انود دل ہی دل میں بڑھ بڑھاتے بولی انود نے آسائم کو کال ملانے کے رادر سے ایک پر پھر فون کان سے لگایا جیسے ہی وہ ایک پونے میں جاکر کھڑی ہوئی ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی شخص نے انود کو کمرے میں گھسیڑا انود کے موں سے ایک چیخ نکلی جیسے اس شخص نے موپر ہاتھ رکھے روک دیا تھا جبکہ روم میں آتے ہی موبائل اس کی ہاتھ سے گر چکا تھا دروازہ زوردار آواز سے بند گوا تھا انود کسی کچھی دور کی مانت اس شخص کے سینے سے لگی مقابل کی گریفت انود پر اتنی مصبوط تھی کہ انود کو اپنی کمر تک دکتی محسوس ہوئی وہ بینہ چہرہ اوپر اٹھائے اس شخص کا لمس محسوس کر سکی تھی چھوڑ دے مجھے زاوی سائن انود نے زاؤک کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی دل بر سائن چھڑوالو مجھ سے خود کو زاؤک شاہ نے مسکراتے ہوئے انود کو چیننج کیا اور انود کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا انود اسے دھکا دیتی اس سے الگ ہوئی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی جب اس کی پوشت دروازے سے لگی زاؤک نے ایک ہی جسمیں انود کے ارک گل اپنے ہاتھ رکھے اس کی پرار کی راہ مقبوت کر دی تھی زاؤک نے انود کے گال پر اپنے لب رکھے تو انود شدہ سے کام پکھی زاؤک نے انود کی کمر کے گل اپنے ہاتھ رکھے اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی جانب کھینچا انود نے خود کو گرنے سے بچانے کے لئے زاؤک کی کمر کے گل ہاتھ باندھ لیا تھا اور زاؤک نے انود کے کان کی پشت پر اپنی زبان پھیری تو انود نے ایک سسکاری بھری اور بے بس چچے اپنی آنکھیں موند لیں دل بڑھ سائن کیا ہو گیا ہے آپ کو ہم پہلی بار تو نہیں مل رہے پلیز سٹاپ ٹو بی شائے زاؤک نے انود کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے اور اب اس کی ناکھ سے ناکھ ٹکرادا مکمور لہجے میں بولا ان لہوں کو محسوس کرو میری قربت تمہیں ہر چیز سے غافت کر دیتی ہے دل بڑھ سائن میں جانتا ہوں تم بھی میرے لیے اتنا ہی تڑتی ہے جتنا میں تڑپا ہوں تو بھی تو تم میری پناہوں میں آتے ہی پرسکون ہو چکی ہو تم بھی میری طرح اس دوگلی زندگی سے تھک گئی ہو ہے نا زاؤک نے اپنا ناکھ انود کی ناکھ سے رگڑتے سوال کیا میری شدتیں تھی اور تمہارا یہ سنگے مرمر سے تراشا گیا وجود بھول جاؤ کہ کوئی اسائم شاہ بھی ہے ہم دونوں کے بیچ یکدم انود نے آنکھیں کھولی اور وہ اس فاک کی کیفیت سے نکل کر اپنے قریب کھڑے زاؤک شاہ کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی زاؤک شاہ کا یہ چسپا کی انداز اس کی قربت اس سے پہلے کہ انود ایک بار پھر سے زاؤک کے سہر میں جھکڑی جاتی انود کی آنکھوں کے سامنے اس دلکش مرد کا سرافہ جگمگایا جو اس کا شاہر تھا اور اس کا محرم اور وہ نفی میں سر ہیلاتی زاؤک شاہ سے الگ ہوئی نہیں میں اپنے شاہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی میں وہ غلطی کبھی نہیں کروں گی جو میری ماما نے کی شادی کسی سے کی دل میں کسی اور کو بسائی رکھا میں اپنے شاہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی میں مرتے دم تک ازائم سے وفا نبھاؤں گی انود نے زاؤک کی طرف دیکھتے کہا زاؤک شاہ ہوا اور پھر زدی لہجے میں بولا انود انود میری بات سنو تم صرف میری ہو مجھ سے محبت کرتی ہو اپنے دل و دماغ سے یہ وفادار بی بی والا کنسپ نکال دو پلیز ایک بار اپنے دل کی سنو میں تمہیں یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا تم میں اور ہماری بیٹی بس ہماری بیٹی انود نے حیرہ سے زاؤک شاہ کی طرف دیکھا ہاں انود ہماری بیٹی تمہاری اور میری بیٹی عشم جسے تم بدنامی کے ڈر سے اس ازائم کا نام دے رہی ہو زاؤک کے زاؤک نے انود کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا مگر انود نفی میں سر ہیلاتی اسے دھکا دیتی کمرے سے باہر نکننے لگی مگر انود پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کمرے کو باہر سے لاکھ پایا وہ حیرت سے زاؤک شاہ کو دیکھنے لگی اپن در دور میں نے کہا دروازہ کھلیں انود نے چلاتے ہوئے کہا پہلے کہ زاؤک کوئی حرکت کرتا دروازہ دھرام کی آباز سے کھلا اور انود نے سختی سے آنکھیں میجھ نہیں تھی سامنے ہی ازائم شاہ خون خوار نظروں سے زاؤک کو گھر رہا تھا ازائم شاہ انود نے جب انود کی کار رسیب کی تو یکنم انود کی چیخ پر وہ اپنی چیر سے اٹھا اور بیچینی سے اندر کی طرف بڑھا انود اور زاؤک کے بیچ ہونے والی تمام گفتگو وہ سن چکا تھا اور اس کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی زاؤک شاہ کی حسنی کو مٹا دے وہ جیسے ہی اندر بڑھا تو دروازے کے پاس گری انود کی رنگ دیکھ کر چونکا اور پھر اس نے دھرام سے دروازہ کھلا سامنے کا منظر اس کی روح کو چھلنی کر چکا تھا وہ غسلے انداز میں زاؤک پر جھپٹا تو تم اپنی ان تھرد کلاس حرکتوں سے کبھی باز نہیں آوگے کتنی بار کہہ چکا ہوں مجھ سے میری فیملی سے دور رہو ازائیم نے زاؤک کو گریبان سے پکڑا تھا وہ زاؤک شاہ کی اس خوبصر چہرے کو بگانا چاہتا تھا انود ازائیم کے جنونی انداز سے اچھے سے واقع تھی مگر وہ اس وقت ازائیم کی ریپٹیشن کی وجہ سے اسے رکنا چاہتی تھی وہ ایک سیلبریٹی تھا پبلک فگر تھا اس کا کوئی بھی عمل اس کے کیریئر کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا ازائیم مجھے گھر جانا ہے انود نے ازائیم سے التجاہ کرتے کہا تو ازائیم اس کے لہجے میں چھپے درد کو محسوس کر چکا تھا اس نے زاؤک کو دھکا دیتے انداز میں پیچھے گرایا اور بے اختیار انود کی جانب بڑھا اور اسے کندے سے تھامے بیٹ سے اٹھایا جنہ جانب ازائیم نے اسے محبت سے کہا ازائیم اور انود واپسی کے لیے مڑے جب زاؤک کی آواز نے ازائیم کے قدم جگڑ لیے میں نے سنا تھا شو بزنس والے اپنی بیویوں کی خوبصورتی کیش کراتے ہیں آج دیکھ بھی لیا اچھا طریقہ تھا اپنی بیوی کو اس کمرے میں بھیج کر مجھے رجھانے کی کوشش کرنا خیر کتنے لوگیں اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے مجھے سونپنے کے زاؤک حیدر شاہ بول رہا تھا اور اس کے الفاظ انود کو پاتال میں لاکھڑا کر چکے تھے اس نے خواہ پر میں نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص نفرت اور انتقام میں اس حد تک گرے گا جبکہ زاؤک کی بات سن کر ازائم آپے سے باہر ہو چکا تھا اس نے انود کو خود سے الگ کیا اور ایک مکہ زاوی کے موپر مارا اور پھر بیش مار گھنسوں اور مکہوں سے زاوی کی تبازے کی شاہ چھوڑ دو اسے وہ مر جائے گا انود نے صورتحال سمجھتے ہوئے ازائم کو قابو کرنے کی کوشش کی میں اسے جان سے مار دوں گا اس کی جرت کیسے میری بیوی کے بارے میں بکواس کرنے کی ازائم کے سر پر آج خون سوار ہو چکا تھا اور وہ اسے جان سے مار دینا جاتا تھا شور شرابہ سنتے وہاں ہوتل کی انتظامیاں آ چکی تھی اور زاؤک کو ازائم شاہ کے عطاب سے بچانے کی کوشش کرنے لگے مگر ازائم شاہ تو آج کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا یک دم انود نے آکے بڑھتے ازائم کو پیچھے سے گلے لگایا اور گویا ازائم شاہ کے جنون پر تھنڈی پھوار پڑی اور وہ زاؤک کو چھوڑتا پیچھے مڑا اور انود کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر زخمی حالت میں گرے پڑے زاؤک کی جانب انگلی اٹھاتے وارننگ دیتے انداز میں بولا اگلی بار میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا زاؤک حیدر شاہ میری بیوی میری عزت ہے میرا غرور ہے اس کا کردار اوز کے قطرے سے زیادہ پاکیزہ اور ساف تھا ساف ہے اور ساف رہے گا میرے اور میری بیوی کے بیچ احتوار کا رشتہ ہے زاؤک شاہ جسے تو ان جیسے تھرڈ کلاس لوگ نہیں توڑ سکتے وہ یہ کہتے ہی زاؤک شاہ پر کٹیلی نظر ڈالتا انود کو لے کر چلا گیا اور اس کی یہ وارننگ دروازے کے پاس کھڑے کسی اور وجود نے بھی سنی تھی گھر پہنچتے ہی انود آزائیم سے بات کے بنا ہی واشروم کی جانب بڑھ گئی اسائن پی وہیں سوفے پر بیٹھ کر خود کو ریلیکس کرنے لگا انود کے سہن میں وہ سب باتیں گردش کر رہی تھی دل بڑھ سائن کیا ہو گیا آپ کو ہم پہلی بار تو نہیں مل رہے پلیز سٹاپ ٹو بی شائے انود نے وہ سب یاد کرتے کامتے ہوئے شاور آن کیا اور ساری سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئے دل بڑھ سائن ایک بار پھر سے خود کو ساتھ سال پہلے والی اس رات میں لے جاؤ جہاں فقط تم اور میں تھے ہماری بے چین ہوتی دھڑگنے میری شدت نے تمہارا یہ سنگے مرمر سے تراشا کیا وجود وہ اپنے ہوتوں کو مسننے لے گی ان لمحوں کو محسوس کرو میری قربہ تمہیں ہر چیز سے واپل کر دیتی ہے دل بڑھ سائن انود نے اپنے گال کو زور سے رگڑنا شروع کیا میں جانتا ہوں تم بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپی ہو جتنا میں تڑپا ہوں تب ہی تو تم میری پناہوں میں آتے ہی پرسکون ہو چکی ہو تم بھی میری تہاں اس دوگلی زندگی سے تھک گئی ہو انود روتے ہوئے اپنے جسم کو بری تہاں رگڑ رہی تھی کویا وہ زاؤک کے لنس کو اپنے ودن پر سے ختم کرنا چاہتی تھی اچھا طریقہ تھا اپنی بیوی کو اس کمرے میں بھیجھ کر مجھے رجھانے کی کوشش کرنا خیر کتنے لوگیں اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے مجھے سوپنے کے وہ بے آواز رو رہی تھی زاؤک کے یہ الفاظ ایک بار پھر سے اسے آسمان سے زمین پر پڑک چکے تھے کون تھی وہ کیا اس کا شمار عزتدار عورتوں میں ہوتا تھا آخر کیوں وہ بار بار اس شخص کے ہاتھوں زلیل ہوتی تھی کیوں اسے محبت کے نام پر اتنی زلیل اور رسوا کیا گیا تھا وہ اپنے جسم کو نوچ رہی تھی عذیت کی انتہا کیا ہوتی ہے یہ آج کوئی انود اپتحاد شاہ سے پوچھتا وہ کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی رہی جب واشروم کا دروازہ کھلا اور عزائم شاہ اندر آیا انود بینا اس کی جانے دیکھے اس کی طرف پوچھت کی بے آواز روتی رہی جب عزائم شاہ اس کے بھیگے جسم کو دیکھ کر بہکنے لگا اور اپنی چھٹ اور بنیان اتارتا وہیں باسکٹ میں پھینکتا انود کے پیچھے کھڑا ہو گیا شاور سے نکلتا تھنٹا پانی بھی عزائم کے اندر لگی آپ کو کم نہیں کر پا رہا تھا انود کی پوچھت پر بکھرے بال گیلے ہونے کی وجہ سے چپک گئے تھے عزائم نے دیوار پر ہاتھ دکھائے انود کے گرد اپنا گھیرہ دنگ کیا میں تمہارے جسم کی حدد کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں انود شاہ مجھے شدہ سے تمہاری طلب ہے عزائم شاہ نے انود کی گردن کی پچھلی سائٹ پر اپنے لب رکھے اور خمار آلود لہجے میں گویا ہوا انود اس کے حرکت پر آنکھیں بند کرتی اسے کچھ دیر محسوس کرتی لی اور پھر یقنب انود نے اپنا روح عزائم کی جانب کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیارے میں لیتے کہا شاہ مجھے آپ کی ضرورت ہے میں اپنے اور آپ کے بیچ ان فاسوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں میں پچھلے ساتھ سال سے تڑپ رہی ہوں اور میرے اس بے چین دل اور سلگتے بدن کو راحت صرف آپ دے سکتے ہیں ازائم شاہ میں آج صحیح مینوں میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں انود ازائم شاہ چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لگوں سے چھو رہی تھی اور ازائم شاہ اس کی بات سنکر دنگ رہا گیا تھا اور بھی کہ سوچتے ہوئے انود کو اپنی باہوں میں بھر لیا انود بھی اپنے ہاتھ ازائم کی کوشت پر رکھ چکی تھی دونوں کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑے ایک دوسرے کے گلے لگے بھیگتے رہے ازائم کو دیر بعد انود سے الگ ہوا اور شاور بند کرتا اسے اپنی باہوں میں بھرے کمرے میں آیا انود کے جسم پر ساری چپک گئی تھی اور اس کے بھیگے جسم کے نشیبوں پراز آیاں ہونے لگے ازائم شاہ نے انود کو کمرے میں لاتے ہی دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اس کے لبوں پر جھگا کتنی ہی دیر وہ انود کے لبوں پر اپنے لب رکھے انہیں سراب کرتا رہا پھر اس کی گردن پر لب رکھے اسے چھومنے لگا اور پھر انود کا رخ دیوار کی جانے کیا انود کا بھیگا سرابہ ازائم شاہ کی جسپات پھٹکا چکا تھا ازائم کی نظر انود کے بلاوز کی اس ناظر فلوری پر پڑی جو بندی ہوئی تھی بے اختیار ازائم نے اس لوری کو کھولا جو سام کی طرح لٹکتے انود کے برہنہ کمر کو چھونے لگی انود کی پتلی سی دوتیا رنگت کمر اس کا خوبصورت ناظر جسم اور انود کی بیٹ من پر بنے تین تیل کے نشان ازائم شاہ کے خوش اڑانے کو کافی تھے ازائم شاہ بے خود سا فرش پر بیٹھا انود شاہ کی پر بنے موس کو اپنے ہونٹوں میں لیے چومنے لگا ازائم کے سلکتے لب انود کو کمپنے پر مجبور کر چکے تھے انود بھی اب بے خود ہوتی اپنا رخ ایک بار پھر موڑے ازائم شاہ کی باہوں میں سما چکی تھی دونوں کے بدن کی نرمہت انود کے بدن سے اٹھتی دل فریم خوشبو ان دونوں کو ایک دوسرے میں مدھوش کر چکی تھی اور دونوں کے سلکتے جسم ایک دوسرے کو پکا رہی تھے جیسے چھڑتی کی راتوں میں دیس ہوا کا جھونکہ بدن سے ٹکراتا ہے تو کب کپ ہی تاری ہوتی ہے ایسے ہی انود اور ازائم کے جسم میں چھائی کب کبھی ان دونوں نے ایک دوسرے میں سمٹیں پر مجبور کر رہی تھی دونوں کے جسم کی حدد ایک دوسرے میں اتر رہی تھی اور یہی حل تھا ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا جسم سے روح میں اترنے کا ازائم شاہ نوک کے جسم سے ساری اتار چکا تھا اور اب اس کے بدنہ جسم کو اپنی باہوں میں بھرے بیٹ پر لائیا رات کے بارہ بجے کا وقت دسمبر کی یخبستہ رات میں وہ تن تنہا شاہ حویلی کے لان میں بیٹھا اپنی نظر چاند پر جمائے ہوئے تھا اس کے جسم پر کوئی جیکڑ یا چادر نہیں تھی وہ یوں ہی گمسم سا بیٹھا ماضی کو یاد کرتا پیشمان تھا آنسوں اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے جب صدید اسے ڈھونڈا ہوا وہاں آیا ارے خورم بھائی میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہا تھا صدید کی چہتی آواز خورم کے کان سے ٹکرائی تو وہ اپنے آنسوں ساف کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا تم کب آئے بھائی خورم نے صدید سے سفسار کیا جب تم چاند سے مذاکرہ کر رہے تھے صدید نے آنکھ دباتے کہا تم جانتے ہو یہ جاند ہی میرے جرموں کا گواہ ہے خورم نے سر جٹتے کہا تو صدید نے جیر گھجٹتے اس کے قریب رکھی اور بیٹھ گیا ماضی میں جو ہوا اسے بدلنا ہمارے بس میں نہیں خورم بڑ اپنے حال کو بدلنا اپنے مستقبل کو حسین بنانا ہمارے بس میں تھا اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے تم جانتے ہو اپنی غلطیوں پر پشتانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور خود کو بدلنا ہے میرے بھائی اپنے ضمیر کو ملامت کرنا چھوڑ دو موو آن کر لو ویسے بھی التفات کے ساتھ جو ہوا اس میں تمہارا نہیں لالا کا قصور تھا صدید کو یقنم تلخ ہوا اور جب خورم نے اسے ٹکتے کہا نہیں صدید سارا قصور میرا تھا التفات کے ساتھ نہ میں وہ سب کرتا نالالا اس کو سزا دے دے اسے چھوڑنے اور پھر اس حویلی سے نکالنے کی وجہ میں بنا تھا میں ہی مجرم ہوں اپنی التفات کا خورم نے ٹھوٹے لہجے میں کہا سب ٹھیک ہونے والا تھا شاچو تم دونوں کے رشتے کے لیے مان گئے تھے مگر قسمت کا کھیل دیکھو التفات کس حال میں پہنچ گئی صدید نے اب کی بار نم لہجے میں کہا صدید التفات کو مجھ سے دور قسمت نے نہیں بلکہ پہلی بار میں نے خود کیا اور دوسری بار لوگوں نے کیا ہے خورم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا لوگ مطلب صدید نے بھی ناسمجھی سے پوچھا تھا ہاں صدید چاچو کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ ان کا مرڈر ہوا ہے خورم نے ایک ایک لفظ جباتے کہا اور اس کے اس انکشاف نے صدید شاہ کو شاکٹ کر دیا تھا یہی حال زاؤک شاہ کا تھا جو ابھی ابھی حویلی پہنچا تھا مگر ایسے کیسے صدید نے بے یقینی سے پوچھا میری دوست مریحہ پچھلے تین سال سے چاچی کے کیس پر ورک کر رہی ہے تم جانتے ہو چاچو کا ایکسیڈنٹ ہائیوے کا سب سے بڑا اور خطرناک ایکسیڈنٹ تھا مریحہ کی اب تک کی رپورٹ کے مطابق وہ ایکسیڈنٹ جان بھوچ کر کروایا گیا تھا خورم نے اسے ایک ایک بات منوان بتائی جو اسے کچھ روز پہلے مریحہ نے بتائی تھی تو صدید نے پورسو چنتاس میں کہا اس کا مطلب چاچو کا قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والا آج بھی آساد گھوم رہا ہے زامیہ چاچی کے علاوہ کوئی تیسرا ہے جو ہمارے خاندان کو پرباد کرنا چاہتا یقنی صدید بات کرتے کرتے رک گیا سامنے ہی زاؤکشا زخمی حالت میں کھڑا تھا لالا یہ کیا ہوا ہے آپ کو صدید بھاگتے ہوئے زاوی کی طرح بڑھا اس کے پیچھے خورم بھی تاثر سے زاوی کو دیکھ رہا تھا اندھے ہو نظر نہیں آرہا جوٹ لگی ہے زخمی ہوں زاوی ہمیشہ کی طرح ان دونوں پر چل دایا اور دونوں خاموش ہو گئے تھے زاوی ان دونوں کو دیکھتا اندر کی طرف بڑھا اور اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے کسی کا نمبر ملایا ہاں سنو چھ سال پہلے نیشنل ہائیوے اسلام آباد پر جو ایکسینٹ ہوا تھا مجھے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل چاہیے کل ہی یہ کہتے ہی زاوی نے فون بند کر دیا اور بیٹ پر لیٹ گیا فون ہو سکتا ہے یہ آخر کون چاچو وہ جو کوئی ہوا اسے پاتال سے نکال کر سزا دوں گا میرا وعدہ ہے آپ سے زاوی شاہ دل ہی دل میں اتحاد سے مخاتب ہوا تھا انود کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی مضبوط حسار میں پایا تو اس نے سر اٹھا کر اوائم کی طرف دیکھا جو بڑے سکون سے انود کو اپنی باہوں میں لیے سو رہا تھا انود مدھوش سی اسے دیکھنے لگی وہ واقعی بلاؤں کا خوبصورت مرد تھا کل رات اس کی شدہ سے سہنے کے بعد وہ اس شخص کی دیوانی ہو چکی تھی کافی دیر تک اس کے چہرے کو مصروف انداز میں دیکھتی رہی اور پھر اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور پھر اپنے آپ کو کور کرتی واشنون کی جانی بڑھی جیزے ہی وہ شاور لے کر باہر نکلی تو ازائم ابھی تک سو رہا تھا انود کچھ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور نیچے آ کر گارڈن کی طرف گئی جو کہ ہر طرح کے پھولوں سے سجا ہوا تھا انود نے مسکراتے ہوئے کچھ پھول توڑے اور ان پھولوں کا بھگے بناتی کمرے میں آئی اور ایک کارٹ پر کچھ لکھتی بھگے سائیڈ ٹیبل پر اٹھ چکی تھی ازائم شاہ کی آنکھ جب کھلی تو ہمیشہ کتنا اپنی سائیڈ پر دیکھا تو انود اور عشم کو نہ پا کر پریشان ہوا اور جیسے اس کی نظر اپنے برہنہ جسم پر پڑی تو کل رات بالا با کیا اس کے ذہن میں فلم کی دیمانی چڑھنے لگا انود جو ابھی ابھی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی اسے دیکھتے ازائم شاہ شرمندہ سے اپنے کپڑے اٹھانے لگا انود شرماتی مسکراتی اس کے پاس سے گزری تو ازائم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے رکھ لیا انود ایم ساری ازائم نے نظر چڑھاتے کہا انود نے ازائم سے سخصار کیا کل رات جو ہوا میں جانتا ہوں آپ اس جذباتی قدم پر شرمندہ ہوں گی ازائم نے اپنے تہیے اندازہ لگایا ازائم کل رات جو ہوا غلط نہیں تھا جو مجھے شرمندہ ہونا پڑے انود نے مطمئن انداز میں کہا انود کیا آپ نے یہ رشتہ دل سے قبول کیا ہے یہ جذبات میں آگر ازائم نے سخصار کیا میں نے کل سچے دل سے آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو کنزیوم کیا ہے یہ سب جذبات میں نہیں ہوش و حواس میں ہوا ہے اور یقین کریں ازائم سائن کل رات ایک ہی لمحے میں جہاں میں اپنے شوہر کے قریب آئی ہوں وہیں دوسری لمحے میں زاؤک شاہ سے بہت دور ہو گئی ہوں میرے دل کو چیل کر دیکھنے اب وہاں صرف ازائم شاہ کا نام ملے گا آپ کو انود نے ازائم کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے کہا تو ازائم نے انود کو گلے لگا لیا تم میرے پچھلے سات سال کے سبر کا انعام ہو انود شاہ ازائم نے انود کو خود سے الگ کرتے اس کے بھیگے والوں کو کان کے پیچھے وڑستے کہا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر سائٹیبل پر پڑے بکے پر پڑی تو وہ بکے اٹھا کر اس کے اندر کارٹ کھول کر مسکرہ اٹھا جس پر انود کی ہینڈ رائنگ میں لکھا تھا نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مائی ہارٹ اینڈ سیکسی مین سیکسی مین سیریسلی ہارٹ چاکلیٹ ازائم نے میں نے خیزی سے انود سے پوچھا اور انود اس کی بات سن کر شرما دی ہوئی اس کے گلے لگی آپ کی یہ ادا ازائم شاہ کی جان لے لے گی ازائم نے مقمور لہجے میں کہا جب انود نے خفی سے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور بولی یہ جان بہت قیمتی ہے میرے لئے کبھی اسے ضائع کرنے کی بات مت کرنا زائم شاہ آپ کی انود جیدے جید مر جائے گی میری اشم آپ کے سوا کوئی نہیں ہے شاہ آپ نے اسے اپنا نام دیا اسے ایک خوبصورت زندگی جو میں نہیں دے سکتی تھی میں تنہا کبھی اپنی اشم پر سے ناجائز کا ٹیگ نہیں ہٹا سکتی تھی اور مجھے اس لفظ ناجائز سے شتید نفرت ہے شاہ انود بولتے بولتے اسائم کے گلے لگی اور رونے لگی اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی سانسے کھینچ لیتا میں اس بات پر میری اشم ناجائز نہیں ہے وہ میری بیٹی ہے میری کل کا انات اسائم شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو انود مسترہ ہوتھی اچھا نہ سوری کلتی ہو گئی انود نے کان پکڑتے کہا اگر اس خوبصورت انداز میں آپ مجھے سوری بولیں گے تو میں ایک بات پھر سے آپ کو تھکانے کا ارادہ کر بائٹوں گا اسائم شاہ نے مخمور لہجے میں کہا اور اس کی بات سمتے ہی انود اس سے الگ ہوئی ہٹے آپ بہت ظالم ہیں انود نے شرماتے ہوئے کہا تو انود نے اسے اپنی جانب کھیندے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کہا میں نے آپ پر اتنا ہی سن کیا جتنا آپ سہ سکتی ہیں جانب مگر انود نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دباتے بولا مگر انود نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا مگر میرا ارادہ اب اس سے بھی زیادہ ظلم کرنے کا ہے تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر تم پر اپنی شدتیں لوٹانی ہیں تمہارے اس دلکش جسم کے ایک ایک انگ کو چھونا ہے تمہاری تعریف میں دیمان لکھنے ہیں ازائم شاہ نے انود کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوٹے کہا تو انود بھی اس کی سر انگیز لہجے پر کھوسی گئی اور خود کو ڈھیلا چھوٹی ازائم کو محسوس کرنے لگی جب اشم نے زور زور سے دروازہ ناک کر کے ان دونوں کی رومنٹک مومنٹس پائل کیے تھے کیوں کینڈی آپ کو بہن بھائی نہیں چاہیے کیا ازائم نے دروازہ کھول دے ہی اشم سے پوچھا جو کہ اپنی کمر میں ہاں ڈالے کھڑی ان دونوں کو گھر رہی تھی اشم نے کوئی سوتے ہوئے کہا انود بے اختیار بولو تھی اور پھر اپنی بے اختیاری پر شرمہ اٹھی اور اس کی یہی ادا ازائم شاہ کو گھائل کر دے تھی وہ لڑکی شو بزنس میں ہونے کے باوجود بولڈ ہونے کے باوجود فطری شرمہ حیاء رکھتی تھی آپ صرف میرے بابا ہوں گے جسٹ میرے اشم کی اس قدر پوزیسنس ان دونوں کو حیران کر چکی تھی ہاں میں آپ کا بابا ہوں صرف آپ کا اشم ازائم نے اشم کو گھد میں اٹھا کر گال پر بوسا دیا زاؤگ شاہ کچھ دے پہلے ہی آفیس پہنچا تھا جب اس کی سیکٹری نے اسے ایک لڑکی کی آمد کا بتایا سر ایک لڑکی آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے ابھی بھی جب اس کی سیکٹری نے اسے خبر دی تو وہ خود خوب بدمزہ ہوا کون لڑکی اسے اس وقت عبرش کا خیال آیا اور شدید چڑکا احساس ہوا تھا ابھی اس سے پہلے کے سیکٹری کچھ بتا تھا ایک لڑکی بلیک جینس اور پرپل ٹاپ پہنے اس کے کیبن میں آئی تھی ایکسکیوز می زاؤگ شاہ مجھے آپ سے بات کرنے ہی ہے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے گارز آئے تھے سر ہم نے ان میڈم کو رکا مگر انہوں نے ہماری بات نہیں سنی گارز نے اپنی صفائی پیش کی وہ زاؤگ شاہ کے غصے سے اچھی طرح واقع تھے زاؤگ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہاں سے جانے کو کہا جی فرمائے محترمان زاؤگ نے بیزاری سے کہا مائسیلز زائشہ ملک ڈاؤٹر آف ملک زبیر آنر آف زبیر گروپ آف انڈسٹری زائشہ نے تفسیر سے اپنا تعریف کروایا زاؤگ شاہ کو دو منٹ لگے تھے اسے پہچانے میں وہ اس کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی نائس ٹو میٹ یو زاؤگ شاہ نے ہاتھ ملایا زاوی سائن مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے زائشہ نے زاؤگ کے خوبریو چہرے کی جانے دیکھتے کہا جی بات ختم کریں مجھے ارجنٹ میٹنگ پر جانا ہے زاؤگ نے مصروف اندات میں دیکھتے کہا زائشہ نے زاؤگ کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا زاؤگ شاہ اس کی بات سن کر چونھ اٹھا عشم تو ایک رات تھی جسے ازائن انود اور زاؤگ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا چونھ کے مت میں نے کل ہوتل میں آپ کی اور ازائم شاہ کی باتیں سنیئے تھی زائشہ زاؤگ کے دل کی بات سمجھ چکی تھی اور آپ یہ سب کیوں کریں گی آئی مین اتنی مہربانی کس خوشی میں بدلے میں آپ کو بھی تو کچھ چاہیے زاؤگ نے شاترانہ انداز اپناتے کہا جی بالکل چاہیے مجھے بدلے میں ازائن شاہ چاہیے زائشہ نے بھی اپنی اس مہربانی کی وضاحت کرتے کہا اور زاؤگ شاہ ایک ہی پل میں سارے معاملات کی تیہ تک پہنچ چکا تھا اس کے لبوں پر مسکرات کھل لوٹی تو پھر ملاو ہاتھ زاؤگ شاہ نے زائشہ سے ہاتھ میں لائے اور پھر دونوں ایک ساتھ پیٹھے ازائن اور انود کی زندگی کو تباہ کرنے کا لائے عمل تیار کرنے لگے میری بیوی میری عزت ہے میرا غرور ہے اس کا کردار اس کی قطرے سے زیادہ پاکیزہ اور صاف ہے میرے اور میری بیوی کے بیچ اعتبار کا رشتہ ہے زاؤگ شاہ جیسے تم جیسے تھرڈ کلاس لوگ نہیں سمجھ سکتے زاؤگ شاہ کے کانوں میں کچھ دن پہلے کے ازائن کی کہی بات پونجی تو وہ مسکراتا ہو اور زائشہ کی جانب دیکھتے بولا ہمیں سب سے پہلے ان دونوں کے بیچ اعتبار کے اس دھاگے کو کچھا کرنا ہے جو اعتبار وہ دونوں میرے بیوی ایک دوسے پر کرتے ہیں اس اعتبار کو ختم کرنا ہے زاؤگ نے ایک ایک لفظ جباتے کہا اور اس کی بات سن زائشہ نے بھی اسفات میں سر ہلایا وہ عزائن شاہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی عزائن شاہ اس کی ڈزائیڈ تھا ایک خواہش لاحاصل سے خواہش جیسے حاصل کرنے کے لئے وہ پاکستان آئی تھی اور ایک لفظ پہلے زاؤگ شاہ اور عزائن میں ہوئی لڑائی پر وہ زاؤگ شاہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا سوچ چکی تھی کیونکہ اس نے زاؤگ کی آنکھوں میں وہی چیز دیکھی تھی انہود کے لئے جو وہ خود عزائن کے لئے رکھتی تھی ڈزائیڈ زائشہ ملک اپنی منزل کو پانے کے لئے کسی کی دنیا برباد کرنے والی تھی جانے اب قسمت کس کا ساتھ دینے والی تھی ان دو دیوانوں کا جنہوں نے کل ہی نئی زندگی کی ابتدا کی تھی یا ان دو عاشقوں کا جو اپنی ڈزائیڈ کو پانے میں ہر حد سے گزرنے والے تھے آج عزائن شاہ کو گھر سے گئے تین دن ہو چکے تھے اور وہ اس روز ہی اپنی کسی میٹنگ کے سنسلے میں کراچی چلا گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد انہود شاہ پورے گھر میں بے چین سے پھر رہی تھی سمجھتا کیا ہے خود کو سیلیبریٹی ہے بزنس مین ہے تو کسی کی فرمانہ ہی کرنے کم از کم وہاں جا کر اپنی خیریت کا تو بتا سکتا ہے نا بلکل بات نہیں کروں گی اس سے انہود خود سے ہی بڑھ بڑھاتی ہوئی شدید غصے میں فون سوفے پر پھینکتے بیٹھ گئی تھی جب سائمہ شاہ کے کمرے میں آئی اور انہود کی اس قدر بے چینی دیکھ حیران ہوئی انہود کیا ہوا انہوں نے انہود کے کندے پر ہاتھ رکھتے کہا خالہ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے بیٹے کو اتنے دن ہو گئے اس نے کال تک نہیں کی انہود کی ازائم کے لیے اتنی بے چینی دیکھ رہی تھیں بیٹا اس نے بھی انتظار کیا تھا نا آپ کا کچھ روز آپ بھی کر لو سائمہ نے انہود کے آنسو ساپ کرتے کہا کتنا انتظار کروں خالہ انہود نے سائمہ کی طرف دیکھتے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اتنا لمبا انتظار نہیں کروائے گا سائمہ نے انہود کو پچھکارتے کہا تو انہود بھی ان کی بات سن کر مطمئن سی ان کے کندے پر سر ٹکا چکی تھی جب سے ازائم گیا تھا وہ پل پل اسے یاد کر رہی تھی ان تین دنوں میں وہ ہسپیٹل بھی نہیں گئی تھی اس کا دل بار بار اسے ازائم شاہ کی چانے بھومکنے پر مجبور کر رہا تھا انہود ایک بات پوچھو سائمہ نے انہود کو پکارا جی خالہ پوچھے انہود نے بھی ان کے کندے پر سیسر اٹھایا اور ان کی طرف متوجہ ہوئی تمہیں ازائم سائم سے محبت ہو گئی ہے نا سائمہ نے پل یقین رہجے میں کہا اور اس کی بات سن کر انہود بھی مسکراؤ تھی خالہ محبت اپنا اثر ضرور چھوڑ دی ہے ہمارے لاکھ انکار کرنے کے باوجود ایک ناگ روز ہمیں محبت کرنے والے سے نہ سہی مگر اس کی محبت سے محبت ضرور ہو جاتی ہے اور مجھے ازائم شاہ سے عشق ہو گیا ہے ان کی محبت سے محبت ہو چکی ہے انہود یہ کہتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا چکی تھی اور اس کی یہ بات اندر آتے ازائم شاہ نے بھی سنی تھی تو وہ مطمئن سا مسکراؤ تھا ہیلو بیوٹیفل لیڈیز ازائم شاہ نے کمرے میں آتے ہی ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بینا ان کا جواب سنے اشم کو ڈھوننے لگا ازائم نے ایڈگر نظر دوڑاتے اشم کے بارے میں پوچھا ارے بیٹا تم آگے سائمہ نے آگے پڑھتے ازائم کو گلے لگایا جی ماں ایشم ازائم نے بیچینی سے پوچھا بیڈا وہ سکول گئی ہے بس ولید لینے کیا ہے اسے تم ریسکور میں کھانا بنواتی ہوں سائمہ شاہ نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ کچھ مطمئن ہوا اور ان کے جاتی وہ اندر کے پاس بیٹھا جو مو پڑھائے بیٹھی تھی ازائم شاہ اس کے سمتاز پر مسکراؤ تھا کیسی وہ ہار چاکلٹ ازائم کے لہجے میں پیار سموتے ہوئے کہا مگر انود اس کے شینی لہجے کو نظر انداز کرتے بیٹھ سے اٹھی اور جب ازائم نے اسے پاس اسے پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا انود ازائم کی سرکت پر جھنپ اٹھی تھی مگر خود پر قابو کرتے بولی چھوڑیں مجھے ازائم سائن انود نے من مناتے ہوئے کہا چھوڑنے کے لیے تو ازائم شاہ تھانتا ہی نہیں ہے ازائم نے بہکے بہکے انداز نے کہا اور انود کے ہونٹوں کے پاس بنے تل کے نشان پر اپنے انگوٹھے کی پرس پھیرنے لگا اور پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا انود نے خود کو شڑوانے کی کوشش کی مگر ازائم کی شدتیں اسے ایک پر پھر بے بس کر چکیں تھیں ازائم شاہ دیوانوں کی طرح انود کے لب چمت رہا اور اسے پہلے کہ انود کی سانسیں رکھ دیں ازائم شاہ نے اس کے لبوں کو آزاد کیا اور اپنا سر اس کے سر سے ٹکائے گہرے سانس لینے لگا انود بھی اپنا سانس درست کرنے کی کوشش کرنے لگی تمہارے لب گلاب کے پتوں سے بھی زیادہ میٹھے اور ملائن ہیں جی جاتا ہے ان کا سارا رس نچوڑ کر قطرہ قطرہ اپنے اندر اڑے لوں اپنے پیاسے دل کی تسکین کا ساما کروں ازائم شاہ انود کے لبوں کو جمتے مقبور لہجے میں بولا پلوٹنگ کرنا خوب آتا ہے آپ کو ازائم شاہی ظاہر ہے اداکار ہیں آپ انود نے موبصورتے کہا اواللہ میری جان آپ کے سامنے تو میری ساری اداکاری صفر ہو جاتی ہے آپ کے لئے میرے جذبات میرے احساسات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے ازائم نے انود کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا انود بینا کچھ بولے اس کے گلے لگ گئی سائن آپ ریس کریں تھک گئے ہوں گے انود ازائم سے الگ ہوتے گویا ہوئی ٹھیک ہے جب اشم سکول سے آ جائے تو اسے روم میں بھیج دینا ازائم شاہیے کہتے ہی بیٹ پر لیٹ گیا اور انود سر ہلاتے کمبے سے چلے گئی ڈائیڈ اشم کا بردے آ رہا ہے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لئے گفٹس لے آؤں آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے لسٹ منا دے مریہ جو ٹریک سوٹ میں ملبوس تھی ابھی بھی سٹڈی روم میں بیٹھے سالار درانی کے پاس آئی اور اجلت میں اس سے گویا ہوئی وہ تو ٹھیک ہے پر تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کونسا وقت ہے جاغنگ کرنے کا سالار درانی نے وال کلاک کی جانب دکھا جو کہ دو کے ہنسے پر رگی تھی ڈائیڈ جاغنگ کے لئے پائم نہیں دکھا جاتا جب دل چاہے کرو اب کی بار مریہ بھی ٹانگ پر ٹانگ جمعے ریلیکس انداز میں سالار سے مقادب ہوئی وہاں کیا لاجک ہے خیر تمہیں فرصت مل گی گھر آنے کی سالار نے مریہ کو ٹرانٹ کرتے کہا ڈائیڈ آپ کو جو بولنا ہے بولنے میں جانتی ہوں آپ کو غصہ کس بات پر ہے والا میں کبھی مر کر بھی آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ فیملی ٹرانٹ نہیں بنانے والی یہ بات آپ قبول کر لیں ویسے لی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اتنی فرص چناس ہے کہ خوامخہ کے رشتہ داریاں نبھانے کے بجائے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے مریہ ہستے ہوئے سالار کو چڑھانے لگی ریلیکس کی نوپلی چھوڑ دو سالار نے ایک گہرہ سانس لیتے ہر بار کی طرح کہی بات آج پر دہر آئی چھوڑ دوں گی ڈیڈ مریہ نے ہسی کو بریک لگاتے کہا سالار کو اس بار اپنی توقعوں کے برعکس جواب ملا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا کیا واقعی کب سالار نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مریہ سے سوال کیا جب ابتہات شاہ کے قادر کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیکھوں گی تب مریہ کی آنکھ میں ایک جنون تھا ایک اندے کی آنکھ تھی جو سب کچھ چلا کر راکھ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی سالار دورانی خامگوصہ ہو گیا اور فقط اتنا بلا تم سر پھرے لوگوں سے بحث کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سر پھرے لوگ اپنا نقصان کرنے سے بھی باز نہیں آتے سالار یہ کہتے ہی اپنی ویلچیر کا روک دیوار کے جانے مور چکا تھا ایشم ابھی ابھی سکول سے آئی تھی اور انود نے اسے چینج کروا کر ازائم کے پاس بھی دیا تھا خود وہ سائمہ کی مدد کے لئے کچن میں چلی گئی تھی یوں ہی کام کرتے کرتے اس کا ذہن ساتھ سال پیچھے چلا گیا آلین کی مات کے بعد ان کی جنگی میں بہت طفان آئے تھے ایشم کی پیدائش کے وقت زاؤک شاہ نے خوب تماشا کیا تھا اور اس کے تماشے کے جواب میں ابتحاد شاہ نے انود کو ازائم کے ساتھ رات کی تاریخی میں ہی رفصت کر دیا ازائم شاہ نے انود کا بھرپور ساتھ نبھایا انود چاہ کر بھی اس کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں بنا پا رہی تھی ازائم شاہ نے بار بار کوشش کی تھی مگر انود اس کی ہر کوشش کو ناکام کر دیتی تھی تو ازائم نے انود کو سپیس دینے کے لئے اسے یوں کے بھیج دیا وہ ساتھ ساتھ سے اس رشتہ اس زواج میں بننے کے باوجود اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے آخر کار ازائم شاہ کی نیک دلی اور اس کا عشم کے لئے محبت اور پیار دیکھ کر انود اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا مگر اس کے باوجود ازائم اور اس کے بیچے ایک اندیکھی دیوار تھی زاؤک شاہ دن دن پہلے وہ دیوار خود ہی ٹوٹ کر بکر گئی اور اب وہاں فقط انود شاہ تھی ازائم شاہ تھا انود جو پچھلے ایک سال سے ازائم کے ساتھ اپنا رشتہ بنانا چاہتی تھی اسے فقط کچھ لمحاتھ لگے تھے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کو اپنے دل کی فائش کو سبان دینے کو وہ آج بلا جیجک ازائم شاہ سے محبت کا دم بھر رہی تھی تو اس کے پچھے پچھلے سال سال کے ازائم شاہ کی قربانی تھی اس کا خلوص تھا انود بیٹا بھیان سے انود جو کے سوب میں چمچ ہلا رہی تھی سائمہ کی پکار پر چونکی ابھی تو دوبٹہ جلنے لگا تھا آپ کا سائمہ نے سٹو بند کرتے خونکی سے انود کی طرف دیکھا تھا سواری خالہ انود نے خود کو کمپوز کرتے کہا کیا سوچ رہی تھی تم پریشان لگ رہی ہو انود کو سائمہ کے پوچھنے پر ہجکی بن دے خالہ وہ اس رات جب ہم کسی گئے تھے تو زاؤک شاہ وہاں تھا اور پھر انود نے سائمہ کو منو ان سب کچھ بتا دیا سائمہ نے انود کو سینے سے لگایا اور اسے تسلیح دیتے بولی چکر جاؤ بیٹا مجھ سوچو فضول باتیں سائمہ نے انود کو کچھکارتے کہا اور پھر دروازے کے پاس کھڑے ازائم شاہ کو دیکھ کر چاہتے ہوئے اس سے مقاطب ہوئی ازائم شاہ کو چاہیے تھا آپ کو میں بس کھانا لگانے لگی تھی سائمہ نے ازائم سے کہا ازائم شاہ نے انکارہ بھرا اور ایک نظر انود کی طرف ڈالتے باہر چلا گیا وہ سب جیسے ہی ڈائننگ ہال میں پہنچے ایک گھمبیر مردانہ آواز سن کر چمک اٹھے اسلام علیکم سب لوگ اس آواز کے تاقب میں مڑ کر دیکھنے لگے ازائم شاہ کے چہرے پر ایک مسکارت کھلوٹھی وہی سائمہ اور انود کی آنکھیں بھی خوشی سے جگمک آؤٹھیں پیچھے ہی ولید ہاتھ میں ٹریور بیک تھامے اندر آیا اور ان سب کے جانب دیکھنے لگا آنے والا شخص ان سب کے لئے کتنا خاص تھا یہ ان کے چہرے کے داثرات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا یہ منظر زندہ دینان لاہور کے ایک مشہور شاپنگ مال ایمپوریوم شاپنگ مال کا ہے ایمپوریوم مال لاہور جہر ٹاؤن میں بنائے گیا ایک گیارہ منطلہ مال ہے جس میں دو سو سے زائف سٹور اور ایک فائسٹار ہوتل ہے یہ مال کراچی میں کھولے گئے لکی مال کے بعد پاکستان کا سب سے دوسرا بڑا مال ہے اور اس مال کا شمار دنیا کے بہترین مالز میں ہوتا ہے روزانہ یہاں چالیس ہزار کے قریب لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں سخت سردی کے موسم میں لاہور شہر جہاں سموگ کے ذریعے اثر تھا وہیں شاپنگ کے دلداؤ لوگ اس مال کو رونک بخشے ہوئے تھے بلیک ٹاپ اور سکن ٹائٹ جینز اور اس کے ہی سکن ہی گھٹنے تک آتے لانگ کوٹ شوز پہنے ریڈ آور کوٹ پہنے چوبیس سالہ مریحہ دورانی مگن انداز میں شاپنگ کرنے میں مصروب تھی ڈائی کیے کے بال آج کھڑے چھوٹ رکھے تھے لائٹ میک اپ کیے مغرور چال چلتی وہ کسی کے بھی دل کی دنیا تاہبالا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی ہیلو بیوٹی فول مریحہ جو کہ ابھی صرف ونڈو شاپنگ کر رہی تھی اپنے قلق سے آتی مردانہ آواز پر تھٹکی اور پھر حیرت سے نکلتی سمبلی اور مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی سامنے ہی پچیس سالہ خوبرو جوان مضبوط جسم کا مالک لبوں پر مسکرات سجائے کھڑا تھا تاہام سزیر ملک مریحہ اس شخص کی جانی پڑھتے دوستانہ لہجے میں مخاطب ہوئی ہائر ملکہ فائنلی آپ نے مجھے پہچان لیا تاہام نے خوشگوار حیرت سے جواب دیا تھا کیسے ہو تم اور لاہور میں کیا کر رہے ہو تم لندن سے کب آئے مریحہ نے ایک ساتھ اس سے کئی سوال کیے اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا بریک پر پاؤں رکھو ملکہ تاہام نے مریحہ کی جانب دیکھتے کہا بریک کہا ہے بریک مریحہ نے ادھر ادھر دیکھتے کہا اپس میرو تم بلکل بھی نہیں بددی ایسی ہی ہو چنگلی سی میں ون ویک پہلے ہی آیا ہوں پاکستان تاہام نے مریحہ کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیتے کہا مریحہ کے لبوں پر کھلتی مسکرہات سمٹی مگر وہ خود کو کمپوز کرتے گویا ہوئی چلو تم میرے شہر میں مہمان بن کر آئے ہو اس خوشی میں تمہیں لنچ کراتی ہوں یہ کہتے ہی مریحہ تاہام کا ہاتھ پکڑے اسے ہوتل کی جانب پکر چلی گی دوسری جانب مریحہ کے ہاتھ میں کسی لڑکے کا ہاتھ دیکھ کر صدید شاہ خوب جل بھن چکا تھا اس کا ٹرانسفر لاہور میں ہی ہوا تھا اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ انسپیکشن کے لیے آیا تھا سامنے مریحہ کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ اسے خوب وہ سا آیا اسے جانب کی جلدی تھی اس لئے مریحہ سے بات میں بات کرنے کے ارادہ کیا باپسی کی جانب مڑا مگر اس کا ذہن اس لڑکے کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا کون ہو سکتا ہے کوئی دوست کوئی کلاس فیلو کلیگ یا پھر اس سے آگے صدید شاہ کے سوچنے کی حمد نہیں تھی وہ ڈیشپورٹ پر مکہ مارتا دل ہی دل میں اپنے خرچات کے غلط ہونے کی دعائیں کرنے رگا اور سناو کیا چل رہا ہے ملکہ تاہام ملک مسکراتی نگاہوں سے مریحہ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا ملکہ سریسلی تلاہام یہ ملکہ کون ہے مریحہ نے ہستے ہوئے پوچھا بھائی تم اس شہر کے سپریڈنٹ پولیس آفیسر ہو شہر کی بیتاج ملکہ تاہام نے مریحہ کو سراتے ہوئے کہا اچھا مریحہ بھی اس کی بات سمجھتے مکتصر بولی اور اسے یہ شرارتی خبرو سا لڑکا بہت اچھا لگتا تھا وہ بچپن سے ہی ایک سکول اور پھر کالیج میں ایک ہی کالیج میں پڑھ رہے تھے اپتہاج کی موت کے بعد جب مریحہ لندن چلی گئی تب تاہام نے اسے منٹی سپورٹ کیا تھا وہ تاہام کی اپنی پسندگی سے بھی اچھی طرح واقف تھی میرو کسی روز آنٹنگ کا پروگرام بناونا میں باقی دوستوں کو بھی انوائٹ کرتا ہوں تاہام نے سنجیدگی سے یکنم مریحہ کے چہرے کی جانب چھٹکی بچاتے کہا نہیں تاہام مجھے یہ سب اپسند نہیں ہے مریحہ نے معذرت کرتے کہا کیا ہوا ہے ریا تاہام کی بات پر مریحہ نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا ریا نام کی پکار اسے ماضی میں گھسیٹ کر لے گئی تھی اسے ریا کہہ کر پکارنے والا صدید شاہ بے ساکتا یاد آیا اس کے گلے میں ایک گلٹی بنتی مودم ہوئی تھی مگر وہ جب ہی خود کو کمپوس کرتی بولی کچھ نہیں تاہام بس اب میں چور ہو گئی ہوں میں چورٹی انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے مجھے بھی اب یہ آوٹنگ دوست شور شرابہ اللہ گلڑا رشتہ داریاں سب چیزیں اپتہ ہٹ کا احساس دلاتی ہیں جب تک تین ایجنٹی یہ سب چیزیں اچھی لگتی تھی فیسینیٹ کرتی تھی مگر اب نہیں اب مجھے تنہا رہنا اچھا لگنے لگا ہے لوگوں سے میل جول یہ رنگوں میں رنگیں رہنا اور پھر خود کو زنگ آلود کر دینا یہ بہتی ہماوں کی باتیں کرنا اور پھر مر جایا درخت بن جانا یہ محفلوں کی رانک بنے رہنا اور پھر تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لینا یہ شوخ و چنچل سی ہسی ہسنا اور پھر سنجدگی کا لبادہ اڑھنا سب معمولی باتیں نہیں ہیں ایس پی مریحہ سالار درانی یہ سب کسی حادثے گزرنے کے آسان ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی قیامت آ کر گزری ہے جس نے تمہیں یک سر بدل دیا ہے مریحہ سالار درانی خیر میں کوشش کروں گا اپنی چلگلی دوست کو واپس سے اس دنیا کا باسی بنانے کی ابھی آرڈر کورو مجھے سخت بھوک لگی ہے مہام نے بات بدلتے کہا جبکہ مریحہ دلی دل میں بولی تھی میں تمہیں کیسے بتاؤں مجھ پر ان سات سالوں میں کون کون سی قیامت نہیں گزری لاحاصل محبت بھی تو کسی جان لیوہ حادثے سے کم نہیں ہوتی مجھ پر یہ حادثہ بہت بری طرح گزرا ہے اس کے آثار میرے چہرے کی رانوں کو مسک کر چکے ہیں مجھے ایک بیمار اور نیم پاگل روح بنا چکے ہیں مریحہ سر چٹکتے اب تہام کی جانے متوجہ ہوئی دادا جانی عشم نے سب سے پہلے پرجوش انداز میں چیخ ماری اور بھاگتی ہوئی واسک شاہ کی طرف بڑھی اور واسک شاہ نے آگے بڑھتے عشم کو اپنے سینے میں بھیج لیا عزائم شاہ بھی آگے بڑھتا ان کے گلے لگا ڈیڈ آپ نے آنے سے پہلے فون کیا ہوتا میں ولید کو بھیج دیتا آپ کو ریسیب کرنے کے لیے عزائم کی بات سنکر واسک شاہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے اگر میں بتا دیتا تو تم سب کے چہرے پر یہ خوشی دیکھنے کو نہ ملتی واسک شاہ نے اپنی نظریں سائمہ کے گلنار ہوتے چہرے پر گارڈ رکھی تھیں سامنے کھڑی یہ وفاشوار عورت ان کی مطائے حیات تھی جس نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی ان کا ساتھ دیا جس نے تن تنہا بینہ کسی سپورٹ کے ان کے بیٹے کو پال کوز کر کھڑا کیا تھا وہ ساتھ سال پہلے اپنے کردار پر لگے بدکاری کے ٹھپے کے ہٹتے ہی کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے اور پھر عشم کی پدائش کے بعد وہ خود کو اس میں مصروف رکھ چکے تھے عشم نے عشم کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کو بھی مکمل کر دیا تھا دادا آپ میرے لئے انگلینڈ سے کیا لے کر آئے ہیں عشم نے واسک شاہ سے سوال کیا بہت سی چیزیں لے کر آیا ہوں اپنی بیٹی کے لئے واسک شاہ نے عشم کے گال پر بوسا دیتے کہا یا ہو یو آر تا بیس دادا ای لاب یو عشم نے واسک شاہ کے گال سے گال ملایا تھا کینڈی پارٹی چینج کر لیا آپ نے ازائم شاہ نے مو بناتے کہا تو عشم نے اس کی طرف دیکھتے مو سنیوں سے اپنے کان پکڑ لیے سوری بابا یو آر مائی نمبر ون عشم نے یہ کہتے ہی عشم کی جانب لپکنے کی کوشش کی تو عشم نے آکے پڑھتے اسے سینے میں بھیج لیا دادا جان میں نے پارٹی چینج نہیں کی بابا کو منا کر آپ کے پاس سے چیز لے جاؤں گی عشم نے واسک شاہ کے کان میں سرگوشی کرتے کہا مگر اس کی سرگوشی سب نے سن دی تھی تو اس کی باسنکر سب لوگ کہکا لگانے لگے یوں نوٹی کینڈی عشم نے اس کے پیٹ میں گھڑ گھڑی کرتے کہا جس پر وہ کھل کھلا ہو دی واسک شاہ نے سائمہ اور انوت کو آگے بڑھتے گلے لگایا اور اب سب لوگ ڈائنگ ہال کے جانے بڑھ گئے تھے خوشگار محول میں کھانا کھایا گیا مگر عشم شاہ مسلسل انوت کو نظر انتاف کرتا اس کے دل پر بجویاں گرا چکا تھا انوت کو جگنم اس کے بدلتے موٹ پر پریشانی نے آگے رہا مگر وہ دل سے تمام خدشات کو نکالتی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگی رات کے گیارہ بجے انوت اپنے روم میں آئی تو ازائنگ شاہ کو مسروف انتاز میں لیپ ٹاپ پر کام کرتے دیکھ ٹریسنگ روم کی طرح بڑی کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں آ کر سوفے پر بیٹھ گئی اور بے چینی سے ازائنگ کے فی ہونے کا انتظار کرنے لگی انوت اپنی نظر ازائنگ کی طرف ٹکائے ہوئے تھی ازائنگ شاہ گری پینٹ اور بلیک شورٹ پینے جس کے اوبری دو بٹن کھلے تھے سنجیدہ چارہ لیے لگ بینچے خاموشی سے اپنا کام کرنے میں مسروف تھا کمرے میں پنٹ ڈراؤپ سائلنس کا راج تھا انوت اس خاموشی سے اکتاتی ہوئی موں بناتی سوفے ایکی پوستر ٹیک لگا جو گئی تھی جب ازائنگ کی گھمبیر آواز نے اسے متوجہ کیا پیشم سو گئی ازائنگ کی نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ ٹپ پر ٹیکیٹ ہی اس نے انوت کی جانب دیکھے بغیر استفسار کیا جی وہ آج دادہ دادی کے ساتھ سوئی ہے انوت نے ازائنگ کو بتایا ہم ازائنگ نے ہنکارہ بھرا اور ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی انوت کچھ دیر ازائنگ شاہ کو دیکھتی رہی مگر اس کی جانب سے مکمل دار پر لا تلکی اسے چڑھا چکی تھی وہ قدرے سپاٹ لہجے میں بولی شاہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آپ مجھے یوں اگنور کر رہے ہیں جیسے میں اس روم میں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی انوت نے سوپے سے اٹھتے اپنے تپے ہوئے انداز نے کمر پر ہاتھ رکھی ازائنگ سے پچھا اسائنگ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا ریڈ نائیٹی میں چھلکتے اس کے دودھیا بازو اور گہرہ سینہ اور خوبصورت فگر ہوش روپا حسین جو کہ لیمکی روشنی میں مزید دمک رہا تھا ازائنگ شاہ کی دل کی دنیا پہہ بالا کرنے کے لئے کافی تھا مگر وہ اپنے دل کو دپڑتے انوت سے نظر چراتا نفی میں سر ہی لاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا انوت کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا اور وہ غصے میں بھٹیاں بھیجتی آگے پڑتی آزائنگ شاہ کے گریبان سے اسے پکڑ چکی تھی How dare you to ignore me like this انوت نے ایک ایک لفظ جباتے کہا اس کی پکڑ میں بلا کی شدت تھی جس نے آزائنگ شاہ کو بھی حیران کر دیا تھا Don't you dare to touch me like this آزائنگ شاہ نے انوت کی مٹھی جو کہ اس کے گریبان کو جگڑے ہوئے تھی اپنے مصبوط ہاتھوں میں پکڑا اور سختی سے اس کی مٹھی کو جگڑا اور وارننگ دیدے انباز نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا مگر مقابل بھی ابتہاد شاہ کی بیٹی تھی انوت نے ایک ہی پل میں اس کی شرٹ کھینچی یہاں تک کہ شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے کروں گی touch تمہیں touch کرنے کا certificate ہے میرے پاس انوت نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے کہا اپنی باری برداشت نہیں ہوتا بہت اچھے آزائنگ نے مزاک اڑاتے کہا ہاں نہیں ہوتا برداشت میں جان لے لوں گی تمہاری اگر کبھی مجھے اگنور کیا تمہیں پیار کرنے کا تمہیں اگنور کرنے کا حق صرف مجھے حاصل ہے صرف مجھے انوت ازائنگ شاہ کو انوت نے ایک ایک لحظ چباتے کہا ازائنگ شاہ ریسے اسے دیکھنے لگا اور پھر خود کو کمپوز کرتا انوت سے الگ ہوا مگر انوت پر تو آج کوئی اور ہی دھن سوار تھی انوت نے اسے ایک بار تھی گریبان سے پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیئے آج انوت کے لمس میں شدت تھی اسائنگ شاہ کو انوت سے اس قدر بے باقی کی امید نہ تھی انوت کافی دیر اس کے لب جمنے کے بعد اب اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی جب ازائنگ شاہ نے اس کی کمر میں ہاں ڈالے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنے لب انوت کے کانت کی جانب دے جاتے سرگوشی کے انداز میں گولا کیا اتنا مدھوش کن ہے میرا لمس تاکہ کیا تم میری قربت کی اتنی اسیر ہو چکی ہو کہ کچھ دنوں کی یہ دوری کچھ پلتی یا غفلہ تمہیں بے چین کر رہی ہے اس کی کمر پر رنگتی ازائنگ شاہ کی انگلیاں اس کی بیک بون میں سنسناٹ پیدا کر رہی تھی وہ اب اپنے سرگتے ربوں کو انوت کی گردن پر رب کر رہا تھا کہ اس کی بدن میں کپکپاہٹ پیدا کر رہا تھا اور اس کے کامتے بدن کو اپنے مضبوط حصار میں لیے وہ یہ کچھ دنوں کی دوری کو مٹانے کی کوشش کرنے لگا ہاں ازائن مجھے آپ کی قربت مدھوش کر چکی ہے آپ کا لرمس بے چین کرتا ہے مجھے آپ کے انداز محبت نے اپنا عصیر کر دیا ہے انود شاہ اب انود میں ہی رہی ازائن شاہ بن گئی ہے انود میں کامتے ہوئے غردی سانسوں کے ساتھ اپنی بات مکمل کی کچھ ہی دیر میں کمرے میں ان دونوں کی محبت بھری سرگوشیاں گونجنے لگیں وہ دونوں ایک جسے میں گم دنیا کو بھلائے ایک جسے کے وجود کی حدد اپنے اندر سمیٹ رہے تھے اور کھڑکی سے پار چاند بھی ان کے اس حتین ملن پر جگ مگا اٹھا تھا ازائن شاہ کی جیسے ہی آنکھ کھولی تو گزری رات کا منظر اس کے سامنے جگ مگایا اور ایک سہر انگیز مسکرہت اس کے لبوں پر کھل اٹھی وہ تکیہ سے سر اٹھا تھا بیٹ کی پوستر ٹیک لگائے اپنے پالوں میں انگلیاں چلانے لگا جبکہ اس کے لبوں پر کھلتی مسکرہت کسی صورت الگ نہ ہوئی کچھ دیر میں واشم کا دروازہ کھلا اور سپید بات رو پہنے انود کمرے میں آئی اس کی نظر جیسے ازائن شاہ پر پڑی تو وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی سامنے بیٹھا یہ خوبرو مرد اس کا تھا فقط اس کا یہ احساس اسے اپنی قسمت پر نازم بلکے کافی حد تک مغرور بنا رہا تھا وہ اپنے لبوں پر مسکرہت سچاتی اس کی جانے بڑھے جبکہ ازائن شاہ جو کے لبوں پر مسکرہت بکھرے گہری سوچ میں گمتا انود نے بیٹھ پر اس کے قریب جگہ بنائی اور اسے اپنی جانے متوجہ کرنے کے لیے اس کی گودھ میں بیٹھ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے تھی اس کے ڈنپل پر بائٹ کر چکی تھی ازائن شاہ نے انود کا لمس محسوس کرتے اس کی کمر کے گھٹ اپنا حسار قائم کیا گوڈ مارننگ مائی لاؤ ازائن شاہ کی گھمبیر آواز کمرے میں گنجی انود جو کہ ازائن کے گلے لگی اسے محسوس کر رہی تھی اس کی جانے دیکھتے بولی مارننگ مائی سیکسی مین انود نے ایک آنکھ تپاتے ازائن سے کہا تھا سیریسلی مائی ہارڈ چاکلیٹ ازائن نے انود کی گردن میں اپنا موت چھپاتے کہا انود اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر دی کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی ازائن شاہ بھی اپنے آپ کو انود کی ذات میں گم کر چکا تھا شاہ آپ سے ایک بات پوچھو انود نے ازائن شاہ کے سر کے بالوں میں اونیاں چلاتے اس سے سوال کیا میں سن رہا ہوں انود ازائن نے بینہ سر اوپر اٹھائے انود کو جواب دیا شاہ آپ مجھ سے کل اتنے خفا کی ہوئے تھے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے انود نے ازائن کے کل والے رویے پر بات کرتے کہا ازائن شاہ نے چونکر سر اٹھایا اور پھر انود کی کمر کو اپنی واہوں کے حصار میں لیتے اسے پیچھے کی طرف لیٹا تھا اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیتے دبایا انود کی ایک سسکاری نکلی ازائن شاہ انود کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں فساتے اس کے جسم پر قابض ہوتے بولا آپ سے ہزار بار کہا ہے کہ میں زاؤک شاہ کا ذکر اب ہمارے بیچ نہیں سنوں گا اس کے باوجود آپ اس کا ذکر ماما سے کر رہی تھی اور اس کے خاطر آنسو بھی پہہ جا رہی تھی آپ کی اس غلطی پر میں نے آپ کو پھولوں کی ہارڈ ڈالنے سے رہا مجھ سے ازائن شاہ ازائن نے ایک ایک لفظ چپاتے ہوئے کہا سوری شاہ اینڈا ایسا نہیں ہوگا میں اسے ہمارے بیچ نہیں لاؤں گی انود نے ازائن کی طرف دیکھتے کہا اور اس کا بوجود ازائن کے نیچے دب چکا تھا ہم پان لیتا ہوں آپ کی بات لیکن اگر ایسا دوبارہ ہوا تو ازائن نے انود کی گردن پر بائٹ کرتے سفسار کیا ازائن کی نظریں بات روپ سے چھلکتے انود کے نیم برہنہ جسم پر تھی اور وہ انود کے سینے پر جھک چکا تھا تو آپ جو سزا دیں گے میں سہلوں گی انود نے آنکھیں بند کرتے کہا انود کی بات سنکر ازائن شاہ کے لب مسکر آؤٹے تھے ٹھیک ہے پھر اگر آئندہ ایسی کوئی بھی غلطی ہوئی تو نتائج کی ذمہ دارہ آپ خود ہوں گی مسیل شاہ ازائن شاہ نے انود کے بات روپ کے سٹرپ کھولتے کہا اور ایک بات پھر انود کے جسم پر کابیس ہوتا اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا ہفتے بعد کا منظر کمرے کے وسط میں ایک گول میس رکھا تھا جس کے ساتھ لوگ اپنی اپنی نشت سنبھالے خاموش بیٹھے تھے سب کی نظریں اپنے سامنے بیٹھے چیف پر تھیں وہ چیف کو اپنی اپنی کارگردگی سے آگاہ کر رہے تھے چیف کے چہرے پر اتار چڑھاؤ تھے جانے وہ ان سے مطمئن تھے یا نہیں اس بات کا انتازہ لگانا سب کے لیے مشکل نہیں ناممکن تھا وہ سب لوگ اپنے اپنے شعبے کے جانے مانے کھلاری تھے ان میں سے بظاہر کوئی بیروکریٹ تھا تو کوئی بزنس مین تھا اور کوئی ایک کالیج کا پروفیسر تھا مگر پس پردہ وہ سب ایک مشن پر کام کر رہے تھے وہ سب پاکستان کے خوفیہ انٹیلیجنس ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے مگر کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا آج بھی وہ سب چیف کے آرڈر پر اس میٹنگ میں آئے بیٹھے تھے تب ہی داخلی دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی آواز گنجی تو تمام لوگ اس جانے متوجہ ہوئے تھے سب کی نظریں آنے والے نئے شخص پر ٹکی ہوئی تھیں وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اپنے چہرے کو ماسک سے کبر کر رکھا تھا سوائے اس کی پرکشش آنکھوں کے اس کا پورا چہرہ ماسک کی مدد سے چھپا ہوا تھا یہاں موجود کوئی بھی شخص ذاتی طور پر کسی کو نہیں جانتا تھا ان میں سے سب لوگ ایک دوسرے سے انجان تھے ان کا مقصد صرف ایک تھا پاکستان کی حفاظت بلیک جینز بلیک کی شرٹ اور بلیک کی ہڈی پہنے چھے فٹ سے نکلتا تھا کسرتی جسم کا مالک وہ شخص بینا اپنا چہرہ دکھائے بھی وہاں موجود تمام نفوس کو اپنے سہر میں جگڑ چکا تھا رہی سہی کسر اس کی دلکش آواز نے پوری کر دی تھی سلام جنٹلمن hope you all are fine سواری مجھے آنے میں دیر ہوگی اتنے مصروف انسان ہو تم وقت نکالا مشکل ہوتا ہے چیف نے اس کی جانب پخری آنداس میں دیکھتے کہا اور وہ چیف کی باس انکر اپنے سر کو شکریہ کی آنداس میں حرکت دیتا چیر گھسٹے بیٹھ گیا وہاں سب لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ چیف کا شہیدہ ہے سو کیا ریپورٹ ہے چیف نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کراچی سے دوبائی جانے والی اس شپ پر قبضہ کر لیا گیا ہے چیف اور چالیس لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا ہے مگر وہ بات کرتے کرتے رکیا مگر کیا لیپ کیا تمہیں سوپے گئے کام میں مجھے اگر مگر سننی پڑے گی چیف نے سرد لہجے میں کہا مقابل نے نفی میں سر ہلاتے ان کی چانب ایک فائل بڑھائی چیف میری اب تک کی انویسیگیشن اس فائل میں ہے میں نے جتنے بھی لوگ پکڑے ہیں وہ جس ایک مہرہ ہیں اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے لڑکیوں کو ڈرگز پہ لگایا جا رہا ہے ان کو اعبا کیا جا رہا ہے ہومو سیکشوائلٹی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے سریعام لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یہ سب ایکسینٹلی نہیں ہو رہا ایک سوچی سمجھی سازش کے تھو ہو رہا ہے ایسی صورتیال کا نجائز فائدہ یہ مافیا اٹھائے گا وہ عورت کے حقوق پر بات کریں گے سکول کالیج وینیورسٹیز میں سیمنار منوکیت کیے جائیں گے اس میں ینگ جنیریشن کو برین واشنگ کی جائے گی کہ ان کے لئے ملک کسی قید سے کم نہیں ہے اور ہمارے ملک کا موسک بھیل ہمارے بچے اس ملک سے دل برداشتہ ہو کر اس ملک کو چھوڑنے کی خواہش کریں گے ان سب میں پاکستان کا نقصان ہوگا اور پاکستان کی اکانومی اور اس کا کلچر تباہ کرنا ہی ان لوگوں کا مقصد ہے یہ کچھ لوگ نہیں ہیں بلکہ پورا ایک چین ہے جس کی ہیڈ تک پہنچنا ہے ہمیں لیو نے ایک گہرا سانس لیتے کہا اور پھر ٹیبل پر رکھے پانی کی بہتر کھوڑا اس کو مو لگا تھا ایک ہی سانس میں پانی پی چکا تھا لیکن اس کے ہیڈ تک کیسے پہنچا جائے گا اینک پلان چیف نے بھی دلچسپی لیتے لیو سے اس افسار کیا سب میرے پاس پلان سو بھا سے ہیں مگر اس کے لئے مجھے پہلے کچھ ایسیو کروانے ہیں لیو نے چیف کی جانب دیکھتے کہا چیف نے اس افسار کیا چیف جس شپ کو ہم نے پکڑوایا ہے اس شپ میں شاہ گروپ آف انڈسری کا مال دبائی میں امپورٹ کیا جا رہا تھا اور اس انڈسری کا مالک ازائن شاہ ہے ہو نہ ہو اسے اتنا تو معلوم ہوگا کہ اس کے اس امپورٹ ایکسپورٹ کے لبادے کے پیچھے کیا کالے کردود ہو رہے ہیں سو مجھے اس ملک کے جانے مانے ایکٹر ازائن شاہ کو اریسٹ کروانا ہے اس شخص نے بڑے سکون سے اپنی بات مکمل کی اور چیف پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے وجہ چیف نے سرد لہجے میں اس افسار کیا کیونکہ مجھے شک بلکہ پورا یقین ہے کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے مقابل نے بھی اپنی بات مکمل کی مگر وہ تو افتحاد شاہ کا داماد ہے چیف نے مختصرن کہا سو موٹ اگر خود افتحاد شاہ بھی اس کی جگہ میرے ملک سے غداری کر رہا ہوگا تو میں اسے بھی عبرت کا نشان بناتا چیف یہ تو پھر اس کا داماد ہے مقابل نے تیش پرے انداز میں کہا وہ یہ کہتا ہی لمبے لمبے ڈک بھرتا وہاں سے چلا گیا اور پیچھے چیف اور باقی آفیسرز کو حیران کر کے جا چکا تھا وہ وہاں سے سیدھا ٹوٹر سیل کی جانے بڑھا اور رسیوں میں قید ایک مرد کی طرح بڑھا جو کہ نیم بیہوشی کی حالت میں تھا اس نے گلم پانی کی بالٹی اٹھا کر اس شخص پر اڑے لی اور پھر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑے بولا بتا کس کے کہنے پر تم لوگ ان لڑکیوں کو اغوا کر رہے ہو کون ہے تمہارا باس اس نے اس شخص کو خوب مارا اور وہ شخص چکستا رہا موقعی مانگتا رہا مگر مقابل کو رحم نہیں آ رہا تھا میں نہیں جانتا آخر کار وہ شخص کامتے ہوئے لہجے میں بولا ٹھیک ہے پھر پڑے رو یہاں مقابل نے اس کی کرسی کو ٹانگ مارتے پیچھے کی طرف پھینکا اور پھر جنونی انتاز میں اسے پیٹنے لگا میں تمہیں ساری دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنا دوں گا وہ جنونی انتاز میں اسے پیٹتے بولا دیکھو مجھے چھوڑ دو مجھ پر رحم کھاؤ وہ شخص کامتے ہوئے بولا تھا اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے لئے میرے پاس کوئی رحم نہیں ہے اس نے ایک ایک لفظ چباتے کہا کون ہو تم اور وہ شخص التجائیاں انتاز میں گویا ہوا میں آئی ایس آئی ہوں پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر وہ یہ کہتے ہی اس شخص کو حیرت میں ڈال کر چلا گیا تھا آئی ایس آئی یعنی ایجنسی تو کیا وہ ایجنسی کے ہاتھ لگ چکا تھا اسے آگے اس شخص کی سوچوں کے تمام دربند ہو چکے تھے وہ تھکہ ہارا جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ پہنچا تو سامنے ہی سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس شخص کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہت کھلوٹی وہ ان کی جانی ایک مسکراہت اچھالتا اپنے کمرے کی جانی بڑھنے لگا جب اس کے قدم اس گھنبیر آواز پر رک گئے لیو تمہیں یقین ہے کہ ازائم شاہ جیسا نیک سیرت لڑکا اس ملک کا دشمن ہو سکتا ہے ان کی بات سن کر اس کے لبوں پر تلق مسکراہت کھلوٹی مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اتحاد شاہ کے مرڈر کے پیچھے بھی ازائم شاہ کا ہاتھ ہے لیو نے مطمئن انداز میں کہا مگر اس کی بات سن کر چیف نے نفی میں سر ہلایا تم کیا سوچے بیٹھے ہو تم جانتے ہو اگر یہ بات کسی کو بھی معلوم ہوئی تو کیا تباہی آئے گی چیف نے لیو کو باور کراتے کہا تباہی ہی تو میں چاہتا ہوں میں چیف تباہی ازائم شاہ کی تباہی اس نے ایک شیطانی کہکہ لگایا چیف نے نفی میں سر ہلایا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم ازائم شاہ کو تباہ کر لوگے تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے اس لیے تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو چیف نے اس کا کندہ ہر تھپتپاتے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم باہر کی جانی بڑھائے چیف کی آنکھوں کے سامنے انود اور ازائم کا چہرہ جگمگایا ایک انہونی کا خیال آتے ہی ان کا دل زوروں سے دھڑکا وہ نفی میں سر ہلاتے چل رہے تھے جب ان کے قدم لیو کی آواز نے جگڑ لیے چیف ازائم شاہ کی اُلتی گنتی گننا شروع کر دیں اب آپ بات کر لی آپ نے اس کی حفاظت اسے اس کے تمام کالے کرتوتوں کی سزا ملے گی اور یہ سزا میں نہیں بلکہ زاؤک شاہ دلوائے گا اسے وہ ایک آنکھ دباتا اپنے کمرے کی چانی پڑھ گیا کمرے میں آتی اس نے کال ملائی اور حکمیہ انداز میں گویا ہوا ازائم شاہ کی جو فائل میں نے بنائی تھی وہ میجر زاؤک تک پہنچا دو مگر لیو چیف غصہ ہوں گے تم چانتے تو ہو نا مقابل نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا یہ کام تم یا میں نہیں بلکہ زاؤک شاہ کرے گا ہمارا نام بھی نہیں آئے گا سو جو کہا ہے وہ کرو لیو نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا آپ مسکراتے ہوئے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے اب آئے گا مزا جانے اب یہ شخص ازائم شاہ کی زندگی میں کیا ففان لانے والا تھا ریسی میریر کے سامنے کھڑی ریٹ ساری پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے لائٹ میک اپ کیے اب ریش اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب اسے اپنے پیٹ پر کسی کی انگلیاں رنگتی محسوس ہوئیں اس نے اپنی آنکھیں میچ نہیں بہت حزین لگ رہی ہو اب ریش تمہارا حسن دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت منظر کو مان کر دے زاؤک شاہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اس کی جان حلکان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا سائن چھوڑے مجھے اب ریش نے ایک ایک لفظ کامتے ہوئے کہا اور ایجے ہی زاؤک کی قربت میں بہک جاتی تھی مگر زاؤک شاہ کے سامنے اس کی آج کبھی چلی تھی جو اب چلتی اب ریش تم جانتی ہو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے تم ہماری عادت بن چکی ہو عادتیں چھوڑنا آئیتا آسان کام نہیں ہوتا زاؤک شاہ نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اسے دیوار سے پین اپ کر چکا تھا اور اب اس کی گردن پر اپنی پیاسے لب رکھ چکا تھا عادتیں محبت سے زیادہ جان لے با ہوتی ہیں شاہ سائن اب ریش نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا اور دیوار سے ہرتی اس کے پاس سے گزری ہم اتنے کبزور نہیں ہیں جو کسی کے لیے بھی آسان شکار بن جائیں کوئی بھی ہم پر جان لے با حملہ کر لے زاؤک شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ایک بار پھر اپنی چانے پھینتے کہا اور اب کی بات اب ریش اس کے سینے سے چاہ لگی زاؤک شاہ نے اب ریش کا تھوڑی دیر تھوڑی پر انگلی ٹکائی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اب ریش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر زاؤک کے سہر میں جھکڑی چانے لگی زاؤک شاہ نے اس کے لگوں پر اپنے لگ رکھے اور اس کے لگوں کو چوننے لگا اب ریش نے بھی زاؤک کے سر کو اپنے چہرے کی طرف جھکایا جب زاؤک شاہ کے الفاظوں سے آسمان سے زمین پر لا پٹھا بس اتنی ہی ہمت تھی تمہاری کہا تھا نا میرے ایک نمز کی مار ہو تم کیسے میری قربت میں مچھل اٹھتی ہو کیسے اپنا آپ مجھ پر مارنے کو تیار ہو جاتی ہو زاؤک شاہ نے نارمل انتاظ میں بات کی مگر اب ریش کو لگا گویا اس نے سرعام اس کی عزت نفس کو پچکا مارا ہو اس کی عزت نفس اس کے بقار اس کی محبت کو ایک ہی پل میں اپنی انا اور زد سے روندہ ہو اب ریش نے زور سے آنکھیں مچھی اور پھر نفی میں سر ہلا دی زاؤک شاہ کو پیچھے کی جانب دھکا دیتے بولی میں اب مزید اس محبت کے ہاتھوں اپنے سیلف رسپیکٹ قربان نہیں کروں گی اب ریش نے ایک ایک لفظ چباتے کہا ڈرسنگ میرر کے سامنے کھڑی ریڈ پیک لیس گہرے گلے والی ساڑی پہنے بالوں کو کھلا تھوڑے لائٹ میک اپ کیے اب ریش اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب اسے اپنے پیٹ پر اونگلیاں نگتی محسوس ہوئی love is over میں اب مزید اس محبت کے ہاتھوں اپنی سیلف رسپیکٹ قربان نہیں کروں گی اب ریش نے ایک لفظ چباتے کہا سیریسلی اب ریش زاؤک شاہ نے بھمیچ کاتے کہا گویا وہ اب ریش کا مزاق اڑا رہا ہو اب ریش نے ایک دم غصے میں آگئی اور آگے بڑھتے زاؤک شاہ کو اس کے گربان سے پکڑ لیا میری بات کارن کھل کر سن لو زاؤک شاہ میں تمہاری کوئی رکھیل نہیں ہوں بیوی ہوں تمہاری بیوی تم نے مجھے اپنی جیرس آنے کی سامنے قبول کیا تھا اپنے نکاح میں لیا تھا تم پر تم سے بھی بڑھ کر حق رکھنی ہوں میں بات کر لی تم نے اپنی من مانیاں تمہیں مجھے دنیا کے سامنے قبول کرنا ہوگا تمہاری بیوی ہونے کے ناتے اگر تمہاری قربت میں بہک گئی تو کیا خود کو توپچیس سمجھ لیا تم نے لو زاؤک شاہ آپ ریش نے زاؤک شاہ کو دھکا دیا اور کمرے سے چلی گئی زاؤک شاہ اس کا یہ روپ دیکھ ششد ہو گیا اور پھر خود پر ضبط کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کے مناظر چڑھنے لگے اس نے اپنے چہرے کے سامنے اپنی ہتیلی رکھی اور ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی اس نے جس شخص کو چاہا تھا اسے حاصل تو کر لیا تھا مگر وہ کبھی اس کے دل پر فتح کا جھنڈا نہ گاڑ سکی وہ شخص اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا ان دونوں کے بیچ صرف ایک ہی رشتہ تھا جسم کا رشتہ اللہ جی کیوں 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 آپ نے ایسا کیا اگر وہ شخص میرا ہو جائے تو کسی کا کیا بگڑ جائے گا کیوں مجھے خوش رہنے کا حق نہیں ہے وہ بہت برے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رگڑنے لگی ایک عذیت اس کے چہرے پر رکم تھی درد کی ایک کیفیت اس کے رگوں پر میں سما چکی تھی وہ کتنی دیر تک یوں ہی فرش پر بیٹھی روتی ہوئی اپنی قسمت کو کوسنے میں مصروف تھی جب اس کا موبائل دنگ کرنے لگا اس نے بے دلی سے فون اٹھایا اور سکنین پر چمکتا جگ مگاتا مریحہ کا نام دیکھ کر اس نے کال رسیف کی ابر کہاں ہو تم آج ہم سب ازائن جیجو کی طرف انوائٹڈ ہیں تمہیں یاد ہے نا مریحہ نے کال رسیف ہوتے ہی عبریش سے اسفصار کیا اس کی پاسنکر عبریش کے لمحوں پر تلخ مسکراہٹ کھلوٹھی میں نہیں آرہی سائنگ کو میری طرف سے سوری بول دینا عبریش نے یہ کہتی کال بن کی اور اپنا موبائل دیوار سے دے مارا جو کہ چکنا چور ہو چکا تھا بلکل اس کے خوابوں کی طرح یہ منظر اسلام آباد کے مشہور مالکی کاک تھا جس کے ہال میں رنگو بو کا سما تھا پورے ملکی سیلبریٹیز جن میں ایکٹرز ایکٹریسز سنگر موڈلز اور ٹیریکٹرز نے شرکت کی تھی اس کے ساتھ ہی ملکے بزنس ٹائپونز بھی شامل تھے یہ پارٹی عزائم شاہ کو بزنس اور شو بیس نس میں ایوارڈ ملنے کی خوشی میں دی گئی تھی عزائم شاہ کیونکہ انتہائی سوبر پرسنیلٹی کا مالک تھا اسے یہ سب شو آف کرنا پسند نہیں تھا مگر وہ اپنے سرکل کے لوگوں کی خوشی کے لیے انہیں پارٹی دی رہا تھا حال میں ایسا ایسا تمام لوگ داخل ہو رہے تھے داخلی دربازے پر کھڑا ولی تمام مہمانوں کا اس اقبال کر رہا تھا پارٹی جس کی خوشی میں رکھی گئے تو وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے دوسری چانک زاؤک حیدر شاہ اپنے اپارٹمنٹ میں غصے کی حالت میں نکلا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا اس نے اپنی تانگ گاڑی کی بونٹ پر ماری تھی وہ اپنے غصے کو کابو کرنے کی کوشش کرنے لگا سر زاؤک کا ڈرائور اس کے کندے پر ہاتھ رکھے اس سے مخاطب ہوا ہمارا آج کا کیا سیکجوئل ہے اس نے بے دھیانی میں اپنے ملازم سے سبسار کیا سر آج آپ ازائم شاہ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہیں اس کے ملازم نے تھوک نکلتے کہا چلو میجر زاؤک نے یک لفظی جواب دیا سر اس کا ملازم حیران ہو گیا تھا وہ جانتا تھا زاؤک شاہ اور ازائم شاہ کے بیچ ناچاکیاں چل رہی ہیں زاؤک جانے کس خیال کے تحت وہاں جانے کی حامی بھر چکا تھا یک دم زاؤک کی آنکھوں کے سامنے دو دن پہلے کا منظر جگمگ آیا جب اس کا سیکٹری اس کے پاس ایک کوریر لے کر آیا زاؤک شاہ نے وہ کوریر جیسے ہی اپن کیا اس کے سامنے کچھ تصویریں تھیں جن کو دیکھ کر وہ شاکٹ ہو چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرہ لہر آیا اس نے بے یقینی سے ان تصویروں کو دیکھا غم درد کی کیفیت میں اس نے فائلٹ کھولی تو ایک ایک صفحہ پلٹتے اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اپنے ڈرار میں چھپا چکا تھا یقدم زاؤک شاہ کا فون رنگ کرنے لگا اور وہ اپنی سوچوں سے نکلتا حال میں داخل ہوا اور پھر کسی خیال کے تحت اس کے لبوں پر ایک پور اسرار مسکرہت کھلو ٹھی You should have to pay for this ازائم شاہ ایک کیاہ کا گاڑی میں گنجا جسے اس کا ڈرائیور سنتا نفی میں سر ہلا چکا تھا سٹڈی روم کے سوفے پر بیٹھا ازائم شاہ اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھے تیزی سے ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھا اس کے چہرے پر انتہا کی کرتکی چھائی ہوئی تھی سامنے ہی ٹیبل پر بکری فائلز کا ایک امبار تھا بلیک گاؤن سٹائل میکسی پہنے ہیوی میک اپ کے لیے یہ بالوں کا جڑا بنائے انوت شاہ ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی اور ازائم شاہ کو دیکھ کر فریز ہو گئی ازائم شاہ شرٹ لیس بیٹھا کام میں مصروف تھا اس کا چڑھا کسرتی سینہ اوبرے ہوئے سکس پیٹ کھلے ہوئے مسل اس کے جسم کو مصبوط اور پرکشش بنا رہے تھے انوت شاہ جو کہ اسے بلانے کی غرض سے آئی تھی اسے شرٹ لیس دیکھ کر نظر ہٹانا بھول چکی تھی ایسے ہی تکتی رہو گی یا چھوکے دیکھنا چاہو گی ازائم شاہ جو کہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا ازائم شاہ سوفے سے اٹھا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی جانب کیانچا جو کسی کچھی دور کی مانید اس کے سینے سے جا لگی انوت کو شرم حسوس ہوئی اور وہ اس کے سینے سے نظریں ہٹاتے بولی شاہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں پارٹی میں سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے انوت نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا دل تو چاہ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ویسٹ ہیے بنا تمہیں اپنی باہوں میں بھر لو خود میں سمالو بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم انوت شاہ ازائم شاہ کو مدوج کرنے کے لیے تمہارا یہ حسن ہی کافی ہے رمز کی بات تو بات کی ہے ازائم شاہ کی گھمی دہجے میں انوت کے ایک سہر تاری کر دیا تھا اور وہ اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے ناک سے ناک نکائے اسے محسوس کرنے لگی بابا بابا عشم جو کہ اپنے جیڈی ویر کو ہاتھ میں پکڑے سٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی اس کی آواز سن کر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے بہت بری ٹائمیں گیا گنڈی آپ کی ازائم شاہ بڑھ بڑھاتا ہوا اس کی چانی بڑھا اور گھٹنے کے پل بیٹھا اس کی چانی دیکھنے لگا اور وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا بابا this is for you عشم نے ایک کیوٹ سی پیکنگ میں لپٹی چاکلیٹ اور کارڈ اس کی طرف بڑھایا عشم نے کارڈ کھولا جس پر عشم نے بہت کیوٹ سی ڈرائن کی تھی جس میں ایک مرد چھوٹی بچی کو اٹھائے ہوئے تھا اور ایک میں وہ مرد بچی پر چھتری تانے اسے بارے سے پروٹیکٹ کر رہا تھا کارڈ کے سائٹ پر ریڈ کلر سے رکھا تھا عشم اینڈ ہر بابا عشم شاہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہونے لگے وہ بے اختیار عشم کو اپنے سینے میں بھیج چکا تھا وہ ماسونسی بچی اس کے جینے کی بجا تھی وہ بھلے ہی اس کی سگی بیٹی نہیں تھی مگر عشم شاہ اسے سنوں سے بڑھ کر عزیز رکھلا تھا عشم you are my strength my power my everything i love you so much عشم نے عشم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے گال چومتے ہوئے محبت سے بولا اگر آپ باپ بیٹی کی مزاقلات ہو چکے ہو تو چلیں ہمیں پارٹی میں جانا ہے انود نے مو بسوڑتے کہا کیونکہ عشم عزائم کے سامنے اسے اگنور کرتی ہی تھی عزائم شاہ بھی عشم کے سامنے انود سے غافل ہو جاتا تھا ماما بابا میں بھی چلوں گی پارٹی میں عشم نے ناف چڑھاتے کہا no اس سے پہلے کہ انود کچھ بولتی عزائم نے عشم کو انکار کر دیا سائن لے جاتے ہیں نا عشم کو انود نے عزائم کے کندے پر ہاتھ رکھتے کہا جی نہیں عشم گھر دادوں کے ساتھ رہیں گی میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بری نظر میری بیٹی پر پڑے انود میں اسے شو بیز کی چکا چون سے دور رکھنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا میری بیٹی لائم ڈائٹ میں رہے میری بیٹی آزاد اڑے گی میں اسے دوسروں کے لیے گاؤسپ نہیں بنانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے اس کے رائیولز اس کے فینس اس کا سوشل سرکل اسے جج نہ کریں شو بیز نے اس سے تعلق رکھنے والے سٹارز پبلک کی پرسنل پراؤپرٹی ہوتے ہیں انود اور میں عشم کو کسی کی پراؤپرٹی نہیں بننے دوں گا got it عزائم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو انود نے بھی اس کی تائید کرتے سرسپات میں ہی رائیا اوکے بابا میں دادوں کے پاس جانے لگی بائے عشم نے عزائم اور پھر انود کو ہگ کیا اور بھاگ گئی عزائم شاہر نے سٹینڈ پر ہینگ کی گئی اپنی شرٹ اتاری اور اسے پہنے لگا اور پھر انود کی جانے بھات پڑھاتے ہی سرسار کیا شاہ تیار تو ہو جائیں انود نے عزائم کی شرٹ کے بٹن بند کرتے کہا اور اس کے چوڑے کسرتی جسم پر بلیک ڈریس شرٹ ٹائل اور پولکشش لگ رہی تھی میں تیار ہوں جانا یقین جانا اس پورے ہال میں تمہارے شاہر سے زیادہ گوڈ لکنگ اور ہارٹ کوئی نہیں ہوگا عزائم شاہ نے ایک آنکھ تپاتے انود کی کمر میں ہارڈ ڈالے کہا انود اس کی پاس سن کر بلش کرنے لگی اور پیر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا عزائم شاہ اس کی ان آداؤں پر ہی تو مردہ تھا عزائم نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پارٹی کے لیے نکلنے لگے انود اور عزائم جیسے ہی ہال میں انٹر ہوئے تمام لوگ ان کو رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے سوائے کچھ کینا تو اس نظروں کے جو ان کے لبوں کی مسکار چھین لینا چاہتی نہیں میں نے کہا تھا نا ہم لیٹ ہو جائیں گے مگر آپ کو تو بس اپنے کام کی فکر تھی کتنے شرم کی بات ہے مہمان پہنچ گئے میزمان ابھی گھر بیٹھے ہوئے انود عزائم کے کان میں سرگوشی کرتے گولی لوگوں کو گوسپ کا مواقع چاہیے اور یقین جانو میری جان مجھے لوگوں کو ککھ پرواہ نہیں ہے عزائم شاہ انود کے کان کے قریب اپنے لب رکھتا گویا ہوا اور پھر وہ دونوں سب مہمانوں سے ملتے ہوئے ان سے پاتھیں کرنے میں مصروق تھے جب ولید نے مائک پکڑا اور تمام لوگوں سے مقاتب ہوا جن کی کامیابی کی خوشی میں ہم نے پارٹی رکھی وہ پہنچ چکے ہیں آپ سب کا بات شکریہ جو آپ یہاں عزائم سر کی کامیابی کو سیلپریٹ کرنے آئے عزائم سر اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے ولید نے عزائم کی طرف تھمز اپ کا سائن دیا عزائم شاہ نے عدب سے سر چھکایا عزائم شاہ سب کی جانب دیکھتے گویا ہوا بلید سلیب لیس لانگ میکسی پہنے بالوں کا میسی جھوڑا بنائے لائٹ میک اپ کیے اپنی میکسی کو ایک ہاتھ سے تھامے اپنا دوسرا ہاتھ سالار دورانی کی بانہوں میں ڈالے مریحہ سالار دورانی جیسے ہی ہال میں قدم رکھی تاہام سپیر ملک اسے دیکھتے میں سرائز ہو گیا تھا میں نے فیصلہ کر لیا ہے ملکہ میں تمہارے دل کی دنیا کو فتح ضرور کروں گا تاہام سپیر ملک دل ہی دل میں سوتا ہوا گویا ہوا انود شاہ جو کے مہمانوں سے بات کرنے میں مصروف تھی اپنی کمر پر ننگتی نسوانی انگلیاں محسوس کرتے حیران ہوئی مریحہ سالار دورانی انود کے کان میں سرگوشی کرتے بولی تھی میروہ باو وات اپ لیزن سرپرائز پاپا وہ مریحہ کے ساتھ کھڑے سالار کو دیکھ کر اس کی جانب لگی اور کتنی ہی دیر اس کے گلے لگی خاموش آنسو بہانے لگی او گاڈ آپ لوگوں کا میروڈراما سٹارٹ ہو جاتا ہاؤ بورنگ میروہ نے ان دونوں کو اپنی چانے متوجہ کیا انود ہستے ہوئے اس کے گلے لگی پاپا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ آ رہے ہیں انود نے سالار دورانی سے سوال کیا بیٹا اگر بتا دیتے تو آزائم سائی کا سرپرائز خراب ہو جاتا وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے سالار نے انود کو بتایا تو اس کے چہرے پر ایک مسکرات کھیلوٹھی وہ مشکور نظروں سے آزائم شاہ کو دیکھنے لگی جو کہ دور کھڑا پیلر سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا مریہا سالار اور انود تینوں باتیں کرنے لگے جب سالار کی نظر داخلی درپاسے پر پڑی تو وہ شاکٹ ہو گیا انٹرنس پر کھڑے زاؤک حیدر شاہ کو دیکھ کر اس نے اپنا مو مول لیا زاؤک نے بھی سالار کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا مامو میں بہت جلد آپ کے دل میں اپنا کھویا مقام حاصل کر لوں گا بہت جلد اس وحشی آزائم شاہ کے چہرے سے نقاب اتار دوں گا زاؤک شاہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھایا آزائم شاہ زاؤک کی طرف خوشی اور بے یقینی سے بڑھا مگر زاؤک اسے مکمل طار پر نظر انداز کے پار کی طرف بڑھ گیا تھا آزائم نفی میں سر ہلاتا اپنے مہمانوں کو وقت دینے لگا آزائم شاہ نے ویٹر کو اپنی طرف اڑھایا اور جوس کا گلاس اٹھانے کے لئے ہاتھ پڑھایا کہ ایک لڑکی اسے دھکا دیتی آگے بڑھی جوس آزائم کی شرٹ پر گیرا اور اس کی شرٹ خراب کر چکا تھا اوپس ایم ساری وہ لڑکی شرمیتہ انداز میں بولی اٹس اوکے مس زائشہ آزائم شاہ نے زائشہ پر ایک کٹیلی نظر ڈالی زائشہ اس کی نظر کا مقوم سمجھنے کے پاک جو دھیٹ بنے پار کی طرف بڑھی جاکہ آزائم شاہ شرٹ سارف کرنے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ گیا ویلڈن زائشہ اب جا کر اسے سریوس کرو یاد رکھنا اس کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگوایا ہے میں نے تمہاری اور آزائم شاہ کی لائیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی جو انہوں تک پہنچانا میرا کام ہے جاؤ جا کر ویڈیو ریکارڈنگ کرو فلم جلد ہی ریلیز ہوگی زائشہ نے اسے آنکھ مالی تو زائشہ مسکواتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی آزائم شاہ جیسے ہی کمرے میں پہنچا اس نے اپنی شرٹ ہتار کر بیٹ پر اچھا لی ولید میری کاری سے دوسری شرٹ نکال کر روم نمبر دو سو ساٹھ میں لے آؤ آزائم نے ولید کا نمبر ڈائل کیا اور اسے حکمی آنداز میں کہتا فون بھی بیٹ پر پھینک چکا تھا زائشہ جیسے ہی روم میں پہنچی اس نے آزائم شاہ کو شرٹ لیس دیکھا اور اس کی خوبصورت پرکشش باڈی دیکھ کر اس کی جانب دیوانوں کی طرح بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا What the hell is this زائشہ Are you in your senses آزائم شاہ نے زائشہ کو پیچھے کی جانب دھگیلا آزائم آپ اچھے سے جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں آزائم پلیس مجھے مت روکیں اپنے پاس آنے سے زائشہ ایک بار پھر اسے دیوانوں کی طرح لپٹی بولی اور اس بار تو اس نے آزائم شاہ کے سینے پر اپنے لب بھی رکھے اور اس کے سینے کو بے تہاشا چومنے لگی جبکہ آزائم اپنا آپ اسے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا شاہ انود شاہ ابھی ابھی اس کمرے میں آئی تھی اور بے یقینی سے آزائم کو دیکھنے لگی میوزیک کے شور کی وجہ سے وہ اوپر کال سننے کے ارادے سے یہاں آئی تھی جب اسے آزائم اور اس کے پیچھے ایک لڑکی کمرے میں کی طرف جاتے نظر آئی مول کا پیچھا کرتی اس کمرے میں آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر شاکت ہو گئی شاہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کسی لڑکی کے ساتھ اس حالت میں انود نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکرنے لگی انود میری بات سنے ایسا کچھ نہیں ہے آزائم نے اپنی سپائی پیش کرنے کی کوشش کی شاہ آپ کی جلد کیسے کسی اور عورت کے ساتھ تعلق رکھنے کی مجھے چیچ کرنے کی آپ نے اس شادی کو مزاق منا کر رکھ دیا ہے How could you do this انود اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹ پر بیٹھیں یکدم دروازہ ناک ہوا اور وہ سب دروازے کی چانے متوجہ ہوئے سر آپ کی شرٹ ملی دروازہ ناک کرتے کمرے میں آیا اور آزائم کو اس کی شرٹ پکڑائی اور پھر اندر کی صورتحال دیکھ کر نفی میں سر چھٹکتا باہر کی جانی بڑھا اور دروازے کے پاس رکھا اور پیچھے مرتا انود سے مخاطب ہوا مین میں ایک ملازم ہوں میرا آپ کے پرسنل بیٹر میں بولنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا بر آپ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ سر کی شرٹ پر زائشہ میڈم نے جوس گرائیا تھا اور سر میرے ہی کہنے پر روم میں آئے تھے شاہ شرمیدہ سی سر چکا گئی پھر غصے میں آگے بڑی اور زائشہ کے بالوں سے اسے پکڑ کر ایک تماشا اس کے موہ پر مارا یوں بلڑی بچ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے شاہر پر ڈورے ڈال دیں گی آئی بل کل یوں انود نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑا اور ایک اور تھپڑ اس کے موہ پر دے مارا انود نے زائشہ کی گردن دبائی انود نے اپنے لمبے ناکھون زائشہ کی گردن میں گاڑے تھے اور اس کی گردن سے خون کے قطرے نمدار ہونے لگے ازائم شاہ شاکسہ کھڑا انود کے ردعمل پر غور کر رہا تھا اور پھر آگے بڑھتا زائشہ کو انود سے چھڑوایا انود بیہی پلیس ازائم نے انود کو پیچھے کیا اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا چھوڑیں مجھے مار دوں گی میں اس بچ کو اس نے میرے شہر پر نظر ڈالی بھی کیسے انود نے ایک ایک لفظ چھپاتے کہا مگر ازائم نے زائشہ کا ہاتھ پکڑے اسے باہر کی طرف دھکیلا نکلو یہاں سے زائشہ ازائم نے زائشہ کو کہا اور پھر زور سے دروازہ بند کرتا انود کی جانی بڑھا اور اس کی طرف دیکھتا ایک ایک لفظ چھپاتے بولا کیا کہا تم نے یہ شادی میرے لئے ایک مزاک ہے ایک جھوٹ ہے میرا دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے ازائم شاہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی جبکہ انود اسے غصے سے گھر رہی تھی ازائم شاہ نے آگے بڑھتے انود کے بازو سے اسے پکڑا یہاں تک کہ اس کے نافون انود کو اپنی بازووں میں چھپتے ہوئے محسوس ہوئے بلیک سلی بلیس میکسی پہنے اس کا دل کو سرابا ازائم شاہ کو بہتانے لگا تھا مگر وہ خود پر کابو پاتا انود سے گویا ہوا یو میسز انود ازائم شاہ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے ہاں کون ہوں میں کوئی پلے بوائی کوئی بد کردار مرد کون ہوں میں مجھے اپنے شاہر سب تو سمجھتی ہو تم مگر اعتبار ذرا برابر نہیں ہاں بولو اب چھپ کیوں انود تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں مگر میری ایک بات یاد رکھنا اگر تمہارے لئے یہ رشتہ مزاک ہے تو میرے لئے یہ رشتہ میری زندگی میں میں نے سچے دل سے تمہیں اپنی لائف میں شامل کیا تھا اگر تم نہ ملتی ہے نا ازائم شاہ کو تو قسم با خدا ازائم شاہ کبھی کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا بر تم نے آج مجھ پر اضام لگا کر مجھے میری اوقات یاد کروائی جا رہا ہوں میں ازائم نے اسے میں شرٹ پہنی اس سے پہلے کہ ازائم شاہ اپنی بات مکمل کرتا ازائم شاہ کے لبوں پر اپنے لب رکھے اس کے لبوں کو کفل لگا دیا ازائم شاہ حیرت کا مجسمہ بنا اس کی حرکت پر ساکھ کھڑا رہا مگر ازائم کے لب مسلسل اس کے لبوں کو چم رہے تھے اور اس کی انگلیاں ازائم کے سینے پر رنگ رہی تھیں ازائم شاہ یکسر خود کو فراموش کرتا اس دل روباہ کو کمر سے پکڑے اپنے مزید قریب کرتا اس کا بھرپور ساتھ دینے لگا کافی دیر بعد ازائم سے الگ ہوئی اور اسے کالر سے پکڑے اہستہ اہستہ چلتی دیوار سے پن کر چکی تھی ازائم نے اس کو پکارا چک میسٹر ایروگین ازائم نے اس کے ساتھ چھپکتے کان میں سرگوشی کرتے انداز نے کہا ازائم شاہ کا چہرہ دیکھا وہ وقت گزرتے بلا کا حسین مرد بن چکا تھا ہلکی داری گھنی موچیں پیشانی پر بکرے بال نیڑی آنکھیں وہ رب پولیے میں بھی دلکش لگ رہا تھا انداز اسے دیکھتے ہی کھو گئی اور اس کے لب ہی لے در ڈزائے اس کی سرگوشی ازائم نے بھی سنی انداز اپنے ہاتھ کی انگلی ازائم کی پیشانی پر رکھتی ایک عدا سے اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی ازائم کی ناک سے گزرتی جیسے ہی اس کے لبوں پر رکھی ازائم نے اپنے لب کھولے اور اس کی انگلی اپنے ہونٹوں میں دبائی انداز نے مسکراتے ہوئے ازائم کے کان کے پاس بائٹ کیا یگنم ازائم کو اپنے پیٹ پر کوئی چیز چکتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو انداز کے نازک ہاتھ میں ایک پسٹل دیکھ شاکٹ ہو گیا انداز نے وہ پسٹل ایسا ایسا ازائم کے سینے پر لے جاتے اس کی کردن اور پھر تھوڑی پر رکھتے اس کا چہرہ پسٹل کی نوک کے سہارے اوپر اٹھایا کیا کہا آپ نے مسٹر ازائم شاہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نو مسٹر ازائم شاہ آپ کو مجھ سے اب موت کے سوا کوئی چیز کوئی شخص دور نہیں کر سکتا میں اقتحاد شاہ کی بیٹی ہوں جو میرا ہے اسے میرا ہی رہنا ہے میں اس ہوا کو بھی اپنے ڈیزائی کو چھنے کی اجازت نہ دوں کچھا کہ وہ سو پالٹ ایکٹرز آپ پر صرف میرا حق ہے میرے علاوہ جس نے آپ کے قریب آنے کی کوشش کی میں آپ کی جان لے لوں گی مسٹر ازائم واسک شاہ ازائم انوٹ کے لہجے میں ایک عزم اور آنکھوں میں جنون دے کر شاکت ہوا بلٹ مجھے سزا کیوں وہ فقط اتنا ہی بولا اور بولتے بولتے انوٹ کے ہاتھ سے پسٹل چھن چکا تھا کیونکہ اتحاد شاہ کی بیٹی کا کوئی بروسہ نہ تھا وہ اسے جان سے مار دینے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتی کیونکہ آپ ہو گئے ہی نہیں تو پھر کوئی آپ پر گلنی نظر نہیں رکھ پائے گا میرے پاپا نے مجھے سکھایا کہ پہلے فساد کو نہیں بلکہ اس کی جڑ کو پکڑو اور پھر اس سکھاڑ کر پھینک دو جب جڑ ہی نہیں رہے گی تو فساد کیسا انوٹ کی بات سنتے ازائم نے اس کا روک اپنی جانب کیا اور اسے اپنے قریب کرتے اس کی کمر سے پکڑے اپنی باہوں میں اٹھایا انوٹ نے بھی اپنی ٹانگو سے اس کی کمر کے گیز حسار قائم کیا ازائم گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا انوٹ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے اس کے گلے لگ گئی دوسری جانب اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جگ مکاتا یہ منظر جاؤک حیدر شاہ کے تن بدن میں آخ لگا چکا تھا جاؤک نے لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار سے دے مارا تھا جتنے قربت بھرے نمہات گزارنے ہیں گزار لو ازائم شاہ کیونکہ انوٹ کو واپس میرے پاس ہی آنا ہے میں تم دونوں کو الگ کر کے ہی سکون کروں گا تم دونوں تم انوٹ کے جسم پر دستر رکھ سکتے ہو مگر اس کے دل میں نہیں یو انوٹ شاہ یو اس نے امیلی اٹھاتے ہیں انوٹ کی تصویر کی جانی بشارہ کیا یو آر مائی جزائر اینڈ آئی یہ کہتے ہی میجر زاؤ نے ایک شیطانی کہہ کا لگایا انوٹ ابتہاد شاہ در ڈزائر ازائم شاہ انوٹ کو باہوں میں لیے بیٹ کی جانی بڑھا اور انوٹ کو بیٹ پر گرانے کے انداز میں لٹایا ازائم شاہ مدھوش کن انداز میں انوٹ کے دل کر سراتے کو دیکھنے لگا انوٹ شاہ گہرے گہرے سانس لینے میں مصروف تھی اس کے سینے کے اتار چڑھا ازائم شاہ کو اسے اپنے کابو میں کر گیا تھا اور اس کی بیتابیوں کو اور بڑھاوا دینے لگا تھا دونوں کی بیچینیاں اروج پر تھی ازائم شاہ کے ہاتھ اپنا بیٹ کھڑنے میں مصروف تھے جب یک دم کسی احساس کے تحت اس نے دیوار کے ایک پونے کی طرف دیکھا تو سامنے لگا کیمرہ اس کی زیرف نگاہوں سے مقبی نہ رہ سکا وہ اپنی آنکھیں سکڑے لفی میں سر ملاتا انود کے جسم پر چادر اوڑ چکا تھا انود شاہ جو کے آنکھیں بند کیا آنے والے لمحات کا سوچ رہی تھی اسائم شاہ کے اس عمل پر حیران ہوتی اپنی آنکھیں کھول چکی تھی کیا ہوا شاہ انود جو بیٹ سے اٹھنے لگی تھی اسائم شاہ کے اشارہ کرنے پر وہیں لیٹ گی اسائم شاہ کمرے کے بیچ کھڑا کوئی سوچ رہا تھا یقدم اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے چھوٹے سے لیمپ پر پڑی تو اس نے وہ لیمپ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے زور سے دیوار سے مارا جس سے وہ دیوار پر لگا کیمرہ ایک ہی جس میں ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا انود نے بھی اسائم کی نظروں کے تاکو میں اس جانب دیکھا اور کیمرہ دیکھ کر تمام صورتحال سمجھ چکی تھی شاہ میرے خیال سے ہمیں گھر جانا چاہیے انود نے آگے بڑھتے اسائم کے گندے پہ ہاتھ رکھتے کہا انود کو ہی ہمارے بیچ پھوٹ بلوانا چاہتا ہے انود میں نے جنگی میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا آج مانگنا چاہتا ہوں مجھے دوگی اسائم نے آسپری نظروں سے انود کی جانب دیکھا آپ مانگ کر دیکھیں ازائم شاہ انود نے ازائم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے دے کہا مجھے کبھی دنہ مت چھوڑنا مجھ پر اعتبار کرنا انود اگر تم نے مجھ پر اعتبار نہ کیا تو میں تو جیتی جی مر جاؤں گا آسائم شاہ کی بات سن کر انود نے اسے گلے لگا لیا شاہ میں خوصے زیادہ آپ پر اعتبار کرتی ہوں پلیز ایسی باتیں کبھی مت کرنا انود نے آسائم کو پوری اقین لہجے میں کہا اور پھر آسائم اس سے الگ ہوتے بولا میری خیال سے باقی کا رومیس گھجا کر کرنا چاہیے ہمارا یہ ایک سپیشل مومنٹ تو سپائل کر دیا کسی نے آسائم نے ہسے ہوئے کہا مگر اس کے چہرے پر یک دم انتہا کی کرفت کی چھا گئی تھی وہ انود کو لیتا اس ہوتل سے نکلتا اپنی کاری کی چانب بڑھا دوسری چانب جاؤ خیدر شاہ شدید غصے میں شاہ حویلی سے نکلا اس کے چہرے پر بلاپا غصہ تھا اسے رہ رہ کر آسائم اور انود کے پرسنل مومنٹ ذہن میں آ رہے تھے جیسے اس کے تن بدل میں آنگ لگے چکی تھی اور وہ خصے میں ڈرائم کرتا آبرش کے آپارٹمنٹ پہنچا پورے راستے اس نے ڈرنگ کی تھی سکون اس نے آنکھیں مونتے فقط ایک لفظی جمعہ ادا کیا وہ جیسے ہی سیرویاں چڑھتا اپنے آپارٹمنٹ کے تک پہنچا تو گہرہ سانس کارچ کتا اندر کی جانی بڑھا آپارٹمنٹ میں گھپ اندھیرے کا راج تھا زاؤک شاہ موبائل کی ٹارچان کرتا اپنے اور آبرش کے مسترکہ کمرے کی طرف بڑھا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بلیک نائٹی پہنے کسی گہری سوچ میں گم آبرش پر پڑی آبرش کا دلگر سراپا زیرو بولگ کی بلگ کی راشنی میں خوب چمک رہا تھا اور میجر زاؤک شاہ کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا زاؤک شاہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں آبرش کی چانب بڑھا اور اس کے قریب پہنچتے اس کی کمر میں ہاں ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا آبرش زاؤک کا لرمز محسوس کرتی شتر سے کانپ اٹھی زاؤک شاہ نے اپنے لب آبرش کے کندے پر رکھے اور انہیں چومنے لگا زاؤک کی ہونٹوں کا نرم گرم لرمز آبرش کے وجود کو تسکین پہنچا رہا تھا مگر وہ خود پر ضبط کرتے اس سے الگ ہوئی کہاں جا رہی ہو آبرش آبرش جیسے زاؤک کے پاس سے گزری زاؤک نے اسے اپنی جانب پھینچے سوال کیا مجھے نیند آ رہی ہے سونے جا رہی ہوں آبرش نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تم ایسے نہیں سو سکتی زاؤک نے اسے ٹوکا کیوں آبرش نے سوال کیا کیونکہ مجھے نیڈ ہو رہی ہے آبرش زاؤک نے آکے پڑھتے آبرش کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیڑتے کہا میں تبائیب نہیں ہوں نہ ہی تمہاری رکھیل ہوں جو تمہاری نیڈ پوری کرنے کے لئے آل ٹائم میسر ہوں میں ایک شریف باپ کی بیٹی اور ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں میجر زاؤک حیدر شاہ اپنی یہ نیڈ جا کر کسی رکھیل کے ساتھ پوری کرو جب تک تم مجھے میرا حق نہیں دیتے اس معاشرے میں نام نہیں دیتے تب تک میرے قریب آنے کی جرت مت کرنا ابرش نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا اور زاؤک کو دھکا دیتی وہاں سے جانے لگی زاؤک شاہ نے خود پر قابو پایا اور ابرش نے کھنبیر لہزے میں بولا تم پر میرا حق ہے ابرش شاہ اور تمہارے قریب آنے سے تم مجھے روک نہیں سکتی یہ کہتے ہی زاؤک شاہ نے ابرش کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اس کی فرار کی راہے مفقود کرنے لگا تھا ابرش نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور زاؤک شاہ کی بڑی مشکل سے خود سے الگ کرتے بولی زاؤک حیدر شاہ تم نے مجھے اپنی آنی کی طرح سمجھ رکھا ہے ایک تہا شاہ کے نکاح میں ہو کر دوسرے مردوں کے بستر گرم کرتی رہی میں آلائن کیانی نہیں ہوں جو تمہارا بستر گرم کروں اور بدلے میں سوائے ذلت کے کچھ حاصل نہ ہو اس سے پہلے کہ ابرش مزید کچھ پولتی اس کے ان الفاظ نے زاؤک شاہ کے اندر کا جانور جگہ دیا تھا وہ غصے میں آگے بڑھا کیا کہا تم نے میری آنی کے بارے میں کیا بکواس کی تم جانتی ہی کیا ہو میری آنی کے بارے میں ابرش ملک میری آنی کا کردار اوز کے قطرے سے زیادہ صاف اور شفاف تھا تم نے میری آنی کے بارے میں اتنی گھٹیا باج کی تو کیے کیسے زاؤک شاہ نے ابرش کے مو پر تھپڑ مارا اور پھر اسے مارتا ہی گیا ابرش تمین پر گری تو زاؤک شاہ نے اپنی پیلٹ کا بیلٹ کھولا اور وہ بیلٹ ابرش کی پیٹ پر مارنا چروع کر دیا ابرش کی چیخیں پورے کمرے میں گنج رہی تھیں وہ مجرموں کی درگت بنانے والی بہادر اور مضبوط ابرش ملک آج اپنے شوہر کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہی تھی خدا کے سوا اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا سائی پلیز لیو می سائی مجھے چھوڑ دیں ابرش ملک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بری طرح رو رہی تھی زاؤک شاہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جو وہ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھی اور پھر زاؤک شاہ نے ابرش کو اس کے بالوں سے پکڑ کر پھر سے اٹھایا ابرش کی ٹانگیں کام پر رہی تھی مگر وہ پھر بھی کھڑی رہی میری آنی کے پارے میں بکواس کرنے والوں کو میں نے ہی بکشا کرتا ابرش ملک کاش اپتہا شاہ زندہ ہوتا اور تمہیں بتاتا میری آنی کو دی گئی ایک ایک عذیت کا کس طرح اس کی بیٹی سے بدلہ لیا تھا میں نے زاؤک شاہ نے یہ کہتے ہی ابرش کی پیٹ میں ٹانگ ماری اور ابرش کی چیخیں نکلنے لگیں زاؤک شاہ اسے بے دردی سے مار کر اب دوسرے کمرے میں چلا گیا اور پیٹ پر لیٹتے ہی اسے نیند نے آگے رہا عذائم شاہ انوک کا ہاتھ تھامے وہ ایک ڈرائیونگ میں مصروف تھا جب اسے زبیر ملک کی کال نصیب ہوئی عذائم شاہ ہمیں کل ہی کینیا مال بھیجنا ہے کیا آپ ابھی گدام آ سکتے ہیں تاکہ سب آپ کی نگیرانی میں بھیجا جا سکے زبیر ملک بول رہا تھا اور عذائم شاہ اس کی بات سنتا ہم ہاں میں جواب دے رہا تھا جبکہ کنکھیوں سے وہ انوک کو بھی دیکھ رہا تھا کال بند کرتے ہی عذائم شاہ نے گاڑی دہا شاہ کینگڈم کی جانی بڑھائی اور کچھ دیر میں وہ کینگڈم کے میٹ گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کیے ہوئے تھا جانم آپ گھر جاؤ میں ضروری کام سے آفیس جا رہا ہوں سبحاناشتے پر ملاقات ہوگی عذائم شاہ نے انوک کے بالوں کو لٹ اس کے کانوں میں ارزی اور گھمبیر لہجے میں بولا انوک نے اسپاک میں سر ہلایا اور اس کے گال پر کس کرتی اندر کی جانی بڑھ گئی انوک کے جاتے ہی عذائم شاہ کے لبوں پر کھلتی مسکرات سنجیدگی میں بدل گئی اور وہ اپنی گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا آسمان کی نلیگوں سیاہی چھٹنے والی تھی صبح کے چار بجے کے حریبی پارک میں ایک بینچ پر بیٹھا لیو کسی گہری سوچ میں گم تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے کسی ضروری کام سے واپس آیا تھا اور پھر یہ نماز کا انتظار کرتا اسی پارک میں ہی بیٹھ گیا پارک کا چاہکی دار کیونکہ اسے جانتا تھا اس لیے وہ کسی بھی وقت وہاں آتا جاتا رہتا تھا یقدم اپنی کلائی میں بندی گھڑی کی وائبریشن سنکر وہ چونک اٹھا اور کسی خیال کے تیج وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کے چانے بڑھا اور اس کی رفتار میں چینک کی تیزی تھی وہ اپنی گاڑی بھاگاتا شہر کے پوش ایریا کی اپارٹمنٹس ایریا میں پہنچا اور پارکی میں گاڑی کھڑی کرتا سرنیا پھلانک تھا ایک اپارٹمنٹ کے سامنے رکا اپارٹمنٹ اندر سے لاک تھا اس نے اپنی جیب سے ماسٹر ٹی نکا دی اور دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوا لاؤنچ میں اندھیرہ تھا وہ اپنے موبائل کی روشنی کی مدد سے انتازے کے مطابق ایک کمرے کی طرف بڑھا اور کمرہ اکھولا تھا پلین جیسے ہی اندر داخل ہوا سامنے کے مدد نے اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لی تھی اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا سامنے ہی فرش پر ٹوٹی بکھری حالت میں بے ہوش پڑی ابریش کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا اس نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر ابریش کے نیم برہنا وجود کو کور کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا اپارٹمنٹ سے لے کر نکلا اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ابریش کی نفس بہت سلو چل رہی تھی گویا وہ زندگی سے ہار چکی تھی لئے کے لیے ایک ایک قدم من بھر ہو رہا تھا وہ خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتا گاڑی کی پتھلی سیٹ پر لٹا چکا تھا اور پھر دروازہ بند کرتا اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا بڑی مشکل سے گاڑی چلا تھا اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا آفیسر ادن لیو ہے I need your help فاران اس لوگیشن پر پہنچے لیو نے مقابل کی باکس نے بغیاری کال مند کر دی اور سپارٹ انداز میں گاڑی چلانے لگا مگر اس کے جائن میں کئی سوچیں تھی جن کا کوئی سرہ نہیں مل رہا تھا یہ منظر لیو کے اپارٹمنٹ کے باسٹر بیٹروم کا ہے جہاں بیٹ پر دنیا سے خفا اپریش ملک بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی اور اس کے پاس ہی پرچ پر گھٹنے کے بل بیٹھا لیو اپریش کا ہاتھ خامے اسے دیکھنے میں مصروف تھا چیف کی آنکھوں سے آنسو دہ رہے تھے انہیں اپریش کی حالت پر ترس آ رہا تھا اس کی نظر لیو پر پڑی اور لیو کے چہرے پر درد تکلیف اسیت کی انتہا کرب جانے کیا کیا رگم تھا چیف جیسے زمانہ شناس انسان کے لیے اندازہ کرنا مشکل تھا لیو چیف کی نظریں خود پر جمعی دیکھ نفی میں سر ہلاتا اٹھا اور اپریش کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ابریش کو منڈلی اور فیزکلی ٹارچر کیا گیا ہے اس کو بہت پوری طرح مارا گیا ہے ایون اس کا بیبی سروائیڈ نہیں کر سکا میرے خیال سے اسے فرن ہاسپیٹر موگ کیا جائے ڈاکٹر ادھنگی کہتی کہ وہاں سے چلی گئی اور لیو نفی میں سر ہلاتا دیوار سے جا لگا چیف بے اختیار آنکھیں پڑھتے لیو کے کندے پر جانتے ہیں نا اس شیرنی کو محبت کے ناغنے ڈسا ہے یہ شیرنی جاؤ خیدر شاہ کے سامنے بھیگی بلی ہے چیف ہماری شیرنی کو محبت راس نہیں آئی ہماری شیرنی کو محبت دیمہ کی مانے چاٹ کر کھا چکی ہے اور یہ سب شاہ حویلی کے مکینوں کی وجہ سے ہوا ہے لیو کی ڈائنی میں شاہ حویلی والوں کا ایک ایک اور جرم نقش ہو چکا تھا اور اب کی بار کیا گیا یہ جرم ناقابل معافی ہے چیف چیف اب بچا سکتے ہو تو بچا لیجے گا شاہ حویلی کے مکینوں کو لیو کے گہر سے لیو یہ کہتے ہی وہاں سے چڑھا گیا اور پیچھے چیف وہیں عبرش کے پاس بیٹھے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے صبح کے ساتھ بجے عزائم شاہ جیسے ہی اپنے کینگڈم پہنچا تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے با سائمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں سائمہ بیگم قرآن پاک کھلے تلاوت میں مصروف تھیں ساتھی عشم بڑے سلیکے سے دوبٹہ اڑے ان کے پاس خاموش بیٹھی تھی عزائم شاہ کے لبوں پر مسکرات کھلوٹھی اس نے اپنی ماما کی جانے پھکڑ سے دیکھا اس کی ماما اس کی بیٹی کی بلکل ایسے ہی پروش کر رہی تھی جیسے انہوں نے آزائم شاہ کی کی تھی آزائم ایسا سے دروازہ بند کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کی مطائے حیات رات پالے ڈریس میں ہی سوئی ہوئی تھی اس کے چہرے پر میک اپ میٹا میٹا سا تھا گویا اس نے میک اپ ویموو کرنے کا تغلق نہ کیا ہو آزائم شاہ دروازہ بند کرتے دروازے کی پوچھ سے ٹیک لگائے انود کو دیکھتا رہا وہ عورت اس کا سٹون تھی اور وہ دنیا کی تمام الجھنے اس کینگنم سے باہر چھوڑ کر اپنے سٹون کے پاس واپس لڑتا تھا آزائم نے ایسا ایسا قدم بڑھائے اور انود کے قریب بیٹ پر لڑ گیا اور انود کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا بلیک میکسی میں اس کا گزاس بندن آزائم شاہ کے دل کی دنیا تہہ پالا کر رہا تھا وہ بے اختیار اس کے گال پر جھکا اور اپنے لب رکھ چکا تھا آزائم شاہ کی جانب دیکھ کر مسکراؤ تھی کام ختم ہو گیا ہوت کیک آپ کا آزائم شاہ نے آزائم شاہ نے آزائم کے گال سے سر ہٹائے ہی جواب دیا اور اب اپنے لب اس کی گردن پر رکھے دل تو چاہ رہا تھا کمرے سے نکال دوں آپ کو اتنی خوبصورت بی بی کے ہوتے ہوئے جناب کی راتیں پیسہ بنانے میں گزر دی ہیں آزائم نے مو بسورتے کہا آزائم نے اس کی گردن سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تمہاری نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں ہزاروں میکدوں کے بند ہونے کی خبر دینے کو کھلتی ہیں آزائم شاہ نے آزائم شاہ نے آزائم کی آنکھوں پر بوسا دیا اور پھر آہتا آہتا اس کی گردن اور پھر سینے پر لب رکھتا اس کی نیچے تک پہنچا تھا اور تمہاری ناف کی جنت کی بشارت ہے اور یک دم وہ آنکھ کا رخ مڑ چکا تھا آنکھ کی پوشت اب آزائم کے سامنے تھی آزائم اس کی پوشتے اس کی میکسی سرکتا مدھوچ سا آنکھ کے دل پر لب رکھ چکا تھا آنکھ شاہ بھی اس کے نفس پر کام پھٹی تھی اور تمہاری پوشت پر بنے دل کے نشان مجھے میری خوشبختی کا احساس دلاتے ہیں اس دل کو چھنے کا حق پگت مجھے حاصل ہے یہ احساس ہی میرے بیچیند دل کو قرار ہے آنکھ شاہ کو خود کو سبھالتے حمد مجتمع کرتے بیٹھی اور آزائم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے مقمور لہجے میں بولی اور آپ سواپا عشق ہیں آزائم شاہ سر سے لے کر پان تک بنیں عشقوں کی تصویر میری خوش نصیبی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ میں آپ کی ان بے شمار چاہتوں کی تنہا وارث ہوں آنکھ یہ کہتا ہی آزائم کے لبوں پر جھکی اور اس کے لبوں کو چمنے لگی تو انہوں کچھ ہی پل میں ایک دوسرے میں گم محبت کے نمہ کشید کرنے لگے